آج کا جو وشہ ہے وہ بھارت میں گولامی کی نشانیاں یہ وشہ سوامی جی دوارہ نردیشت ہے اس وشہ پر میں آپ کے سامنے کچھ سوچنائیں کچھ تتھیں کچھ جانکاریاں رکھنے کی کوشش کروں گا اور آپ سب سے اس بات کے لیے نویدن کروں گا کہ اس وشہ پر لگاتار آپ چنتن کریں منن کریں اور آج نہیں تو کل بھارت سوابیمان کی طرف سے کوئی ایسا کاری کریں کہ یہ گولامی کی نشانیاں ہمیشہ کے لیے مٹ جائیں کارن اس کا بہت صاف ہے کہ دنیا میں کوئی بھی دیش کبھی بھی اپنی گولامی کی نشانیوں کو سجو کر نہیں رکھتا بہت سارے دیش انیک انیک سمیں پر انیک انیک دوسرے دیشوں کے گولام ہوئے ہیں لیکن جیسے ہی وہ دیش آزاد ہوئے ہیں انہوں نے سب سے پہلے اپنی گولامی کی نشانیوں کو مٹایا ہے دنیا میں پچاس سے زیادہ دیش ہیں جو الگ الگ سمیں پر انگریجوں کے گولام ہوئے اور دنیا میں پچاس سے زیادہ دوسرے دیش ہیں جو انگریجوں کے علاوہ دوسرے دیشوں کے گولام ہوئے جیسے فرانس کے گولام ہوئے جرمنی کے گولام ہوئے پرتگال کے گولام ہوئے اسپین کے گولام ہوئے تو یوروپ میں ایک تو انگلینڈ ہے برٹین ہے اس کی گلامی میں دنیا کے پچاس دیش رہے ہیں اور اس کے علاوہ دوسرے پچاس دیش ہیں جو جرمنی فرانس اسپین پورتگال جیسے دیشوں کی گلامی میں رہے ہیں اور الگ الگ دیشوں کی گلامی الگ الگ سمیں تک چلی ہے افریقہ ساڑھے چار سو سال تک گلام رہا ہے انگریجوں کا اسی طرح سے افریقہ کے جو پڑوسی دیش ہیں وہ انگریجوں کے ساڑھے چار سو سال تک گلام رہے ہیں کچھ ایک دیش پانسو سال تک بھی گلام رہے ہیں انگلینڈ کے بھارت لگ بگ دھائی سو برشوں تک گلام رہا انگلینڈ کا اسی طرح سے اسپین پورتگال جرمنی اور فرانس کی گلامی میں کوئی دیش سو سال رہا کوئی ڈیڑھ سو سال رہا الجیریہ نام کا ایک چھوٹا سا دیش ہے وہ فرانس کی گلامی میں ساڑھے تین سو سال رہا تو ایسے الگ الگ دیشوں نے الگ الگ سمیں پر مشر نام کا ایک دیش ہے وہ انگریجوں کی گلامی میں سیکڑوں سال تک رہا ہے تو الگ الگ دیش الگ الگ سمیں پر انگریجوں کی گلامی میں دوسرے دیشوں کی گلامی میں ہے پچھلے ایک ہزار سال کا دنیا کا اتحاس آپ پڑھیں گے تو ان میں ایسی ہی باتیں دکھائی دیتی ہیں اس دیش نے اس کو گلام بنایا اس نے اس کو گلام بنایا یہ یوروپ میں سب سے زیادہ رہا ہے امریکہ خود لگ بگ دھائی سو سال تک انگلینڈ کا گلام رہا ہے انگلینڈ کے پہلے اسپین کا گلام رہا ہے امریکہ تو ہر سمیں الگ الگ دیش الگ الگ سمیں پر دوسروں کے گلام ہوتے رہے ہیں لیکن آزادی ملنے کے بعد ان دیشوں نے سب سے پہلا جو کام کیا ہے اپنی گلامی کی نشانیوں کو مٹانے کا کیا ہے یہی ان کے آزاد ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ہوتا ہے ان کے سوطنتر ہونے کا ثبوت ہوتا ہے جب آپ سوطنتر ہو گئے آزاد ہو گئے تو آپ کا ثبوت کیا ہے تو آپ نے گلامی کی ساری نشانیاں مٹا دی من سے بھی مٹا دی تن سے بھی مٹا دی وطن سے بھی مٹا دی تب جا کر ہم مانتے ہیں کہ ہاں ہم سوطنتر ہو گئے آزاد ہو گئے سب ہی دیش ایسا کرتے رہے ہیں میں ایک دیش کی چھوٹی سی بات بتاؤں آپ کو ایزپٹ نام کا ایک بہت چھوٹا سا دیش ہے جس کو مشر کہتے ہیں اس کا اصلی نام مشر ہے ایزپٹ نام انگریجوں نے رکھا کیونکہ انگریجوں کو مشر کا پروننسیشن نہیں آتا تھا اس لیے اس کا نام بدل کے انہوں نے ایزپٹ کر دیا مشر دیش جب گلام ہوا انگریجوں کا کافی لمبے سمیہ تک تو مشر کی بھاشا بدل گئی بھوشا بدل گئی بھوجن بدل گیا بہشج بدل گیا سب بدل گیا جیسے ہی مشر آزاد ہوا تو آزادی کے بعد سب سے پہلا راشترپتی وہاں پر بنا ان کا نام تھا کمال پاشا جانتے انہوں نے سب سے پہلا جو سمویدھانک کاری کیا اپنے دیش میں وہ یہ کہ انگریجی بھاشا کو پورے دیش میں سے جڑ مول سے ختم کر دیا ہوں پورے دیش میں سے جڑ مول سے ختم کر دیا انگریجی بھاشا کو اور پوری کی پورے مشر کی اپنی جو مول بھاشا تھی جو بہت پرانے سمیہ پر لوگوں کو معلوم تھی اور لوگ بھول گئے تھے اس کی لپی بھول گئے تھے بھاشا کے شبد بھول گئے تھے بھاشا کا سنسکار چلا گیا تھا اپنی شیلی بھول گئے تھے کیونکہ جاندہ سمیہ تک انگریجی میں ڈوبے رہے وہ ساری کی ساری پورانی شیلی کو پورانی بھاشا کو پورانے پروننسییشن کو اچھارن کو سارا کچھ کمال پاشا نے واپس لیا اور آپ کو سن کر تاجیب ہوگا کہ بہت چھوٹا دیش ہے مشر اس چھوٹے سے دیش پر اتنا دباؤ تھا آزادی کے بعد ان کو اپنی بھاشا نہیں لانی چاہیے انگریجی میں ہی کام چلانا چاہیے تو کمال پاشا اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ گلام دیش میں ہم انگریجی بولتے تھے تب ہماری مجبوری تھی آزاد دیش میں ہم انگریجی بولیں یہ شرمناک ہے یہ افسوس کی بات اس لیے ہم آزاد دیش میں اپنی بھاشا بولیں گے اور انہوں نے اپنی بھاشا کو لائیا یہ میں نے آپ کو مشر کی ایک چھوٹی سی بات بتائی ایسے ہی جرمنی میں فرانس میں آپ کبھی بھی جا کے دیکھیں گے اپنی بھاشا کا گھر اتنا جبرجست ہے ان لوگوں کو ایک سمیں میں انگریجوں کا فرانسیسیوں سے بہت جھگڑا ہوا ہے اگر آپ ایک ہزار سال پرانا وشو کا اتحاس پڑھیں گے تو دسویں شتابدی میں قریب تین سو سال تک انگریج اور فرانس ایک دوسرے کے دشمن نمبر ایک رہے ہیں جانی دشمن رہے کبھی انگریجوں نے فرانسیسیوں کا نقصان کر دیا کبھی فرانسیسیوں نے انگریجوں کا نقصان کر دیا ایک بار فرانسیسی مجبوط ہو گئے تو انگریجوں پہ کبجہ کر لیا فرانس کا ایک چھت رہے اس کو نورماندی کہتے ہیں تو وہاں کی ایک جاتی سموں کے لوگ چڑھ بیٹھے انگلینڈ کے اوپر اور کبجہ کر لیا پورے انگلینڈ پر اور کبھی قریب دیڑھ سو پونے دو سو سال نورمنز لوگوں کا کبجہ انگلینڈ پہ رہا پھر فرانس کی دوسری جاتیوں نے بھی کبجہ کیا یہ جھگڑے بعد میں الٹے ہو گئے انگلینڈ نے کبھی فرانس پر حملہ کر دیا اس میں دونوں کی دشمنی رہی ہے اور اس دشمنی میں سب سے پہلے انہوں نے اگر کسی بات کو دھیان دیا ہے تو اپنی بھاشا کو دھیان دیا ہے جب انگریجوں کا پربط فرانس پر ہوا تو انگریجی آ گئی وہاں پر لیکن جیسے ہی فرانس نے واپس ویجے پرابت کی انگریجی کو جڑ مول سے ختم کر دیا آپ فرانس میں چلے جائیں گے صرف فرنچ اور فرنچ اور فرنچ ہی بولی جاتی ہے فرنچ اور فرنچ اور فرنچ ہی پڑھا ہی جاتی ہے کوئی انگریجی کے شبد نہیں کوئی آتی ہے انگریجی پھر بھی نہیں انگریجی کا ایک شبد کوئی آپ سے بات نہیں کرے گا انگریجی کا ایک واقعی کوئی نہیں بولے گا اگر آپ فرانس کے کسی ہوائی اڈے پر اتر جائیں پیریس میں اتر جائیں کہیں بھی اتر جائیں تو ٹیکسی والے کو اگر آپ نے انگریجی میں گلتی سے بول دیا وہ کبھی بھی لے کے نہیں جائے گا آپ کو جھک مار کر آپ کتنا بھی پیسہ دے دیجئے اس کو اور ٹوٹی فوٹی فرنچ میں آپ نے کچھ اگر بول دیا تو ہو سکتا ہے پورے پیریس میں مفت کی یاترہ وہ آپ سے کو کرا دے وہ کبھی آپ سے پیسے بھی نہیں مانگے بھاشا کا اتنا گورو ہے ان کو اور پتہ ہے فرانسیسیوں نے کیا کیا چن چن کر ڈکشنری میں سے ایسے سارے شبد نکال دیئے جو انگریجی بھاشا سے کبھی گلتی سے فرنچ میں آ گئے تھے کیونکہ آپ جانتے ہیں جب بھی کوئی دیش غلام ہوتا ہے تو اس کے قبضے سے سب چیزیں چلی جاتی ہیں ابھی ایک چیز کو آپ ہمیشہ یاد رکھئے گا جس دیش کی آزادی چلی جاتی ہے اس دیش کا سب کچھ چلا جاتا ہے تو آزادی گئی تو بھاشا چلی جاتی ہے تو فرانس میں بھی ایسا کبھی ہو گیا انہوں نے چن چن کے ایک ایک انگریجی کا شبد نکال دیا اپنی ڈکشنری سے اپنے پرمپرہ میں سے اپنی مانتہ میں سے اپنے روج کے جیون میں سے سارا انہوں نے انگریجی نکال دیا ہے اسی طرح جرمنی کا ہے آپ جانتے ہیں جرمنی اور انگلینڈ ایک دوسرے کے جانی دشمن رہے ہیں جیسے فرانس اور انگلینڈ کا ایک دوسرے سے جھگڑا رہا ویسے ہی جرمنی کا انگلینڈ سے کافی جھگڑا رہا ہے اور دوسرا وشید تو اسی جھگڑے کے کارن ہوا آپ نے اگر سیکنڈ ورڈ وار کی ہسٹری پڑھی ہوگی تو جرمنی کا ہٹلر اور یہ انگلینڈ کا کلیمنٹ آر ایٹلی اور ونسٹن چرچل دو بڑے نیتا اس جمانے کے ان کے اپسی اہنکاروں کے ٹکر میں دوسرا وشید ہو گیا اور اس دوسرے وشید کے بعد جرمنی میں ایک ہی بات ہوئی کیونکہ انگلینڈ نے جرمنی کا کافی نقصان کیا بات میں جرمنی نے بھی کافی نقصان جرمن لوگوں نے قسم کھائی کہ ان کے دیش میں سے انگلینڈ کی گلامی کی کوئی بھی نشانی وہ رہنے نہیں دیں گے تو جرمن بھاشا میں سے انگریجی کا ایک ایک شبد انہوں نے نکال کے فیق دیا جرمنی کی مانتہ اور پرمپرہ میں گلتی سے کوئی انگریجی محاورہ آ گیا اس محاورے کو انہوں نے نکال کے فیق دیا اور بہت ساری بھاشا میں انہوں نے پریورتن لائیا اوپر سے نیچے تک یہ سبھی دیشوں میں ہوتا رہا ہے لیکن دربہ کے ہم اپنے دیش کی بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ بھارت انگلینڈ کا گلام ہو گیا دھائی سو سال تک ہم لگ بگ ان کی گلامی میں رہے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی کی گلامی رہی بعد میں انگریج سرکار کی گلامی آ گئی بریٹش پارلیمنٹ کی گلامی ہمارے اوپر آ گئی اور انگریجی یہاں انگریجوں کے کارن آئی یہ بھی آپ جانتے ہیں انگریجی بھارت کی مول بھاشا نہیں ہے تو انگریج جس بھاشا کو لے کے آئے تھے اور جس بھاشا میں وہ راج کا چلاتے تھے جس بھاشا میں بھارت کے لوگوں کے اوپر اتیچار کیا جاتا تھا جس بھاشا کی مدد سے بھارت کے لوگوں کو لوٹ مار کیا جاتا تھا جس بھاشا کی مدد سے بھارت کے لوگوں کو مورخ بنایا جاتا تھا جس بھاشا کی مدد سے بھارت کے راج چھینے گئے تھے اس بھاشا کو آزادی ملنے کے بعد تتکال ہٹا دینے کی ضرورت تھی لیکن ہم نے جرمنی جیسا ساحس نہیں دکھایا فرانس جیسا ساحس نہیں دکھایا مشر جیسا ساحس نہیں دکھایا چھوٹے چھوٹے دیشوں نے جس طرح کا ساحس دکھا کر اپنی ماتر بھاشا کو راشتر بھاشا بنایا ہم ویسا ساحس نہیں دکھا سکے اور آزادی کے بعد بھی اس انگریجی کو لگاتار ہم ڈھوتے چلے آ رہے ہیں سبیرے آپ سے پرم پوجنی سوامی جی بات کر رہے تھے کہ ہمارے سمویدھان میں یہ تیہ ہوا تھا کہ آزادی ملنے کے بعد پندرہ ورش کے اندر بھارت کی بھاشا بدل جائے گی سمویدھان میں لکھا گیا اور سمویدھان میں لکھنے والے کوئی سادھارن پوروش نہیں تھے اس دیش کے بڑے بڑے نیتاؤں نے سمویدھان لکھا ہے بابا ساہب امبیٹ کر سمویدھان سبھا کی جو ڈرافٹنگ کمیٹی تھی اس کے چیئرمن تھے ڈاکٹر راجند پرساد سمویدھان سبھا کے سب سے بڑے نیتاؤں میں گنے جاتے تھے سچیدانن سنہ سمویدھان سبھا کے بہت بڑے نیتاؤں میں سے ہوا کرتے تھے انوکرے نرائن سنہ سمویدھان کے بہت بڑے نیتاؤں میں گنتی ہوتی تھی سردار بللب بھائی پٹیل سمویدھان سبھا کے سروچوپد پر بیرازمان ہوا کرتے تھے ایسے تین سو انیس بڑے نیتاؤں نے ہندوستان کا سمویدھان لکھا اور وہ سارے کے سارے بڑے نیتا اس دیش کے موردھنی لوگ تھے ودوان لوگ تھے چوٹی کے لوگ تھے سماج کے لوگوں نے ان کو سمویدھان سبھا کے لیے چن کر بھیجا تھا آپ کو معلوم ہے ہمارے دیش کے یہ 319 نیتا کو بھارت کے لوگوں نے چن کر سمویدھان سبھا میں بھیجا تھا اور یہ دیش کے اس سمیں کے سب سے بڑے نیتاؤں میں گنتی ہوتی تھی انہوں نے لگاتار چنتن کیا اور بحث کر کے یہ تیہ کیا کہ جلدی سے جلدی ہمیں انگریجی سے چھٹکارہ پا لینا چاہیے تو سمویدھان سبھا میں یہ بات ہوئی ایک دل کے نیتا ایسے تھے سمویدھان سبھا میں جو یہ کہا کرتے تھے کہ انگریجی سے تو ہمیں آج ہی چھٹکارہ پا لینا چاہیے کیونکہ یہ گلامی کی بھاشا ہے ہماری نہیں ہے لیکن دوسرے دل کے ایسے نیتا تھے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ دھیرے دھیرے چھٹکارہ پا لینا چاہیے آپ کو معلوم ہے بھارت کی آزادی کے اتحاس میں ہمیشہ دو طرح کے نیتا رہے ہیں ایک نرم دل ایک گرم دل گرم دل والے نیتا ہمیشہ سے سردار بللب بھائی پٹیل جو تھے وہ گرم دل کے نیتا تھے سمویدھان سبھا میں وہ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے آج اور ابھی کل کیوں ہمیں گلامی کی کوئی نشانی رکھنی کیوں ہے آج اور ابھی تیہ کرنا ہے اور کل سے جب سمویدھان لاغو ہوگا تو انگریجی کو سماپت کر دینا ہے ہماری ماتر بھاشا ہنڈی گجراتی تمیل تیلگو کنڑ ملیالم آدھی میں ہمیں ہمارا کام چلانا ہے لیکن دوسرے نرم دل کے نیتا تھے وہ کہا کرتے تھے نہیں نہیں اتنی جلدی مت کرو اب میں اس میں جلدوادی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے دھیرے دھیرے کر کے انگریجی ہٹ جائے گی دربھا کے سے اس سمیں کیا ہوا سمویدھان سبح میں بھی نرم دل والے نیتاؤں کی تھوڑا بہومت ہو گیا گرم دل والے نیتاؤں کا الپومت رہ گیا تو بیچ کا راستہ نکالا گیا گرم دل والے کہتے تھے ترم تنگریجی ہٹاؤ نرم دل والے کہتے تھے دھیرے دھیرے ہٹاؤ تو بیچ کا راستہ نکالا گیا کہ چلو ٹھیک ہے پندرے سال ایک سمیں تیہ کر لیتے ہیں پندرے سال میں ہم انگریجی کو پوری طرح سے بیدا کر دیں گے یہ تیہ ہو گیا لکھ گیا جب تیہ ہو گیا اور لکھ گیا اور سمویدھان کی سبح کا پرستاؤ بن گیا اور اس کے بعد وہ دستاویج بن گیا تو اس کے بعد آزادی کے 62 سال ہونے کو آئے ہیں ابھی بھی انگریجی کو کیوں نہیں ہٹایا گیا کیوں نہیں اس کو بیدا کیا گیا جس طرح سے ہم نے انگریجوں کو بھگایا تھا انگریجی کو ایسے ہی بھگایا جانا چاہیے تھا لیکن وہ نہیں ہو پایا یہ بہت شرم کی بات ہے بہت افسوس کی بات ہے اور جن لوگوں نے انگریجی کو ہٹنے نہیں دیا اس دیش میں سے ان لوگوں کے ترک کیا ہے کترک کیا ہے وہ ہمیں جاننا چاہیے کیونکہ جب آپ سماج میں جائیں گے اور آپ یہ بات کریں گے کہ ہمارا بھارت سوابیمان کا سمویدھان کیا ہے ہمارے بھارت سوابیمان کی نیتیاں کیا ہیں تو سب سے پہلی اور پرمک نیتیوں میں سے ایک ہے بھاشا کی نیتی ہماری ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھارت کے سارے ودیارتیوں کو سبھی طرح کی اچھ سکشہ ماتر بھاشا میں ہی اپلبد ہونی چاہیے ہمارے بھارت کے سبھی نیائے لیوں میں اچھتم نیائے لیے میں اچھ نیائے لیے میں جلا نیائے لیے میں تحصیل نیائے لیے میں ہر ویکتی کو نیائے کی امید اس کی ماتر بھاشا میں ہی ہونی چاہیے اور نیائے کا نشپادن بھی اس کی ماتر بھاشا میں ہونا چاہیے نیائے ہندی میں ملے تمیل میں ملے تیلگو میں ملے ملیالم میں ملے اور نیائے کرنے والے تمیل تیلگو ملیالم ہندی آدھی کا اوپیوک کریں نیائے کروانے والے ان کا اوپیوک کریں یہ ہمارے بھارت سوایویمان کی بہت اسپشت نیتی ہے جب آپ اس نیتی کو لے کر لوگوں کے بیچ میں جائیں گے تو یہ باتیں آپ کو دھیان رکھنی ہیں لوگ آپ سے کترک کریں گے اور وہ کترک ہیں ان لوگوں کے جنہوں نے انگری جی کو ہٹنے نہیں دیا اس دیش میں سے سمویدھان سمہ میں انگری جی کا سب سے زیادہ سمرتھن اگر کسی نے کیا تو بھارت کے پردھم پردھان منتری پنڈی جوارلال نہرو نے کیا پنڈی جوارلال نہرو اپنے پورے سمیں اس بات کی وقالت کرتے رہے کہ انگری جی اگر ہم نہیں جانیں گے تو وکاس نہیں کر سکتے انگری جی نہیں جانیں گے تو آگے نہیں بڑھ سکتے انگری جی نہیں جانیں گے تو ہم کو ویجیان اور تکنی کی نہیں آسکتی انگری جی نہیں جانیں گے تو ہم میں ویجیانکتہ نہیں آسکتی انگری جی نہیں جانیں گے تو ہم پونگا پنڈیت رہیں گے انگری جی نہیں جانیں گے تو ہم پرگتشیل نہیں بنیں گے بیسیوں ترہ کے کترک وہ دیا کرتے تھے سب سے بڑا ان کا کترک تھا کہ انگریجی وشو بھاشا ہے میں آپ کو جانکری کے لیے کہنا چاہتا ہوں آپ خود اس بات کو کوشش کریے ویریفائی کرنے کی پرمانت کرنے کی دنیا میں دو سو دیش ہیں ان میں سے سات دیش کی راشتر بھاشا انگریجی اور سات اور دیشوں میں بولنے کی بھاشا انگریجی کل ملا کر چودے اب دو سو دیشوں میں سے صرف چودے دیشوں میں انگریجی اگر بولی جا رہی ہے تو کتنے پرتیشت دیشوں میں انگریجی بولی جا رہی ہے دس پرتیشت بھی نہیں ہوا دس پرتیشت بھی گنیں گے تو بیس دیش ہو جاتے ہیں سات پرتیشت سات پرتیشت اب سات پرتیشت دیشوں میں انگریجی بھاشا کے روپ میں استعمال ہو رہی ہے باقی ترانوے پرتیشت دیشوں میں انگریجی کا کوئی نام لیوہ نہیں ہے اس کے گانے گانے والا کوئی نہیں ہے اس کی بات کرنے والا کوئی نہیں ہے تو وشو بھاشا کیسے ہو گئی بتائیے وشو بھاشا تو یہ تب ہوگی جب پچاس پرتیشت سے زیادہ لوگ انگریجی میں بولیں انگریجی میں رویں انگریجی میں گائیں انگریجی میں سوچیں انگریجی میں سب کام کر رونا گانا ہسنا بولنا چلنا فرنا سب ان کا انگریجی میں ہو پچاس پرتیشت سے زیادہ دنیا کے دیش کے لوگوں کا تب تو ہم مانیں گے کہ ہاں یہ وشو بھاشا ہونے لائک ہے سات پرتیشت لوگ دنیا میں انگریجی بولتے ہیں گاتے ہیں پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں اس پر وشو بھاشا کیسے ہو سکتی ہے باقی سب ہی دیشوں کی اپنی بھاشا ہے اگر جن سنکھیا کے حساب سے بھاشا کو گنتی کرنا شروع کریں جن سنکھیا کے حساب سے دنیا میں سب سے زیادہ بولی جانے والی بھاشا چائنیز ہے وہ نمبر ایک ہے اور پھر سیدھے نمبر آتا ہے ہندی ہے وہ نمبر دو پر ہے دنیا میں جن سنکھیا کے حساب سے چین اس سمیں سب سے آگے ہے لگ بگ 148 کروڑ کی جن سنکھیا ہے تو دنیا میں لگ بگ 148 کروڑ لوگ چینی بولتے ہیں چینی جانتے ہیں چینی سمجھتے ہیں اور چینی کا ویوار کرتے ہیں اس کے بعد دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ جو بھاشا کا ویوار ہوتا ہے جس کو لوگ جانتے ہیں سمجھتے ہیں بات کرتے ہیں وہ ہندی ہے ہندی کو جاننے والے سمجھنے والے لوگوں کی سنکھیا کم سے کم 100 کروڑ کے آسپاس ہے پوری دنیا میں ہندی کو جاننے اور سمجھنے والے اور ہندی کو بولنے والوں کی سنکھیا اس دیش میں اور دنیا میں 87 کروڑ ہے سیدھے چینی بھاشا کے بعد دوسرے نمبر پر جو بھاشا آتی ہے وہ ہندی آتی ہے جب دنیا میں دوسرے نمبر پر ہندی ہے لیکن اپنے دیش میں پہلے نمبر پر تو ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پائی آج تک پہلے نمبر پر اس دیش میں ابھی بھی انگریجی کا راج ہے انگریجی مہارانی کی طرح سے ہے اور ہندی اس کی داسی کی طرح سے اس دیش میں بیوار میں لائی جاتی ہے بہت شرم کی بات ہے بہت افسوس کی بات ہے دنیا میں یہ کترک فیلائے گیا کہ انگریجی بہت مہجیانک ہے آپ نے اگر تھوڑی بھی انگریجی پڑھی ہوگی تو ایک دو سوال آپ سے کر لیتا ہوں پی اوٹی پٹ تو بی اوٹی بٹ یہی ہونا چاہیے اور اگر بی اوٹی بٹ تو پی اوٹی پٹ ہونا چاہیے ہونا چاہیے کی نہیں بی اوٹی بٹ ہے تو پی اوٹی پٹ ہونا چاہیے پی اوٹی پٹ ہے تو بی اوٹی بٹ ہونا چاہیے کیا بی اگرانکتہ ہے ایک جگہ بٹ ہے ایک جگہ پٹ ہے یا ایک جگہ پٹ ہے دوسری جگہ بٹ ہے پروننسیشن اچارن تو ایک ہی ہونا چاہیے بی اگرانک بھاشا میں تو ایک ہی ہونا چاہیے ایک اور ادھارن دیتا ہوں کیمیسٹری کیا اسپیلنگ ہے کیمیسٹری بولتے ہیں تو کیمسٹری بولتے ہیں تو کیمسٹری کے حساب سے کوپڑا ہونا چاہیے ایک جاتی ہوتی نا چوپڑا تو چوپڑا کو کوپڑا بولنا چاہیے بولنا چاہیے کی نہیں اور اگر چوپڑا کو چوپڑا بول رہے ہو تو کیمسٹری کو چیمسٹری بولنا چاہیے تو اگر وہاں چیمسٹری نہیں ہوتا تو یہاں چوپڑا کیسے ہو گیا اور یہاں چوپڑا ہے تو وہاں کیمسٹری کیسے ہو گیا کسی بھی بھاشا کی ویگیانکتہ کو اگر آپ پرکھنا چاہیں تو اس میں بولنے کے لیے جو شبد کا اچارن کا مہت تو ہے وہ ہر سمیں ایک جیسا ہی ہوتا ہے وہ سمیں سمیں پہ بدلتا نہیں ہے کبھی سی کا ہو جاتا ہے کبھی سی سا ہو جاتا ہے سی کے ساتھ اے لگ گیا تو کئی بار کا کیا پرن اچارن دینے لگتا ہے سی کے ساتھ آئی لگ گیا ای لگ گیا تو وہ سا کا ہو جاتا ہے تو یہ کیا چکر ہے بھائی بھاشا میں اتنے زیادہ اس میں ویسنگتیاں ہیں اگر انگریجی کی ویسنگتیوں پہ میں بیاکھیان کروں تو تین گھنٹے یہی ویشہ پہ میں آپ سے بات کر سکتا ہوں آپ کا صرف دھیان آکرشت کر رہا ہوں کہ ویسنگتیاں اتنی زیادہ ہیں انگریجی میں انگریجی کے جو بڑے ویدوان ہیں وہ بھی ان کا نراخرن نہیں کر پاتے تو ویگیا نکتہ کیسی ہے اور سب سے خراب بات ہے جو انگریجی کی وہ یہ ہے کہ آپ انگریجی میں سوچ نہیں سکتے چنتن نہیں کر سکتے اگر آپ کو سوچنا پڑے گا چنتن کرنا پڑے گا تو آپ کی ماتر بھاشا میں ہی سمبھب ہے آپ مول بھاشا ماتر بھاشا میں ہی چنتن کر سکتے ہیں اسی میں سوچ سکتے ہیں اسی میں بیچار کر سکتے ہیں آپ اپنے گھر میں بیوہار کرتے ہیں تو ماتر بھاشا میں ہی کر سکتے ہیں گھر کے لوگوں سے ہسی مجاک کرتے ہیں تو ماتر بھاشا میں ہی کر سکتے ہیں اگر آپ بہت دکھی ہو جائیں اور آپ افساد کی استطیق میں چلے جائیں تو بھی ماتر بھاشا میں ہی شبد آپ کے موہ سے نکلیں گے ہی رام ہائے رام کیا کر دیا ہی گاڈ نہیں نکلے گا کیونکہ بھاشا آپ کے خون میں گھسی ہوئی ہے سنسکار میں پوری طرح سے بسی ہوئی ہے رچی ہوئی ہے تو آپ جس بھاشا میں روئیں گے گائیں گے جس بھاشا میں ہسیں گے ہسائیں گے جس بھاشا میں بات کریں گے وہ بھاشا آپ کے لئے انکول ہوگی اور شبدوں کا بھندار آپ کے پاس پریابت ہوگا لیکن انگریجی بھاشا میں چونکہ آپ مول کام کوئی کر نہیں پائیں گے تو ہر بار انگریجی میں آپ کو کچھ کرنا پڑے گا تو بھاشانتر کرنا پڑے گا اور بھاشانتر کرنے میں چھے گنا زیادہ سمیں خرچ ہوگا آپ چاہیں تو کر کے دیکھ لیجے آپ کو کوئی ایک واقع سوامی جی کہیں بھارت سواویمان کی مول نیتی ماتر بھاشا کی نیتی ہے مان لیجے یہ ایک واقع آپ کو کہا گیا اب آپ کو کہیں گے انگریجی میں بولو تو جتنی دیر آپ کو سوچنے میں لگے گی اس سے چھے گنے کم سمیں میں آپ ہندی میں پٹ سے بول دیں گے کسی چھوٹے بچے کے ساتھ پریقشن کر کے دیکھ لو کسی چھوٹے بچے کو کوئی کہانی سناو بہت اچھے سے دھیان سے ماتر بھاشا میں سنے گا وہی کہانی اس کو انگریجی میں سناو چھے دن لگ جائیں گے تب تو ٹھیک سے سننے کی استطی میں آئے گا اور چھے دن لگ جائیں گے تو یاد کرنے کی استطی میں آئے گا یاد نہیں کر پائے گا تو رٹے گا اور رٹنے کے بعد اگلے چھے دن بعد کچھ بول کے سنائے گا وہ بھی ٹوٹی فوٹی ہوگی بیچ میں اس میں بیاکرن کی گلتی ہوگی بھاشا کی اشدیاں ہوں گے کیوں سنسکار میں نہیں ہے نا تو جس بھاشا میں آپ ہر کام کر کے آسانی سے سہجتہ کے ساتھ بڑھ سکتے ہیں آگے اسی بھاشا میں اگر آپ کو سکشہ نہیں مل رہی ہے تو یہ آپ کے ساتھ بہت بڑا شڑینتر ہے بہت بڑی ساجش ہے یہ شڑینتر کیا ہے بھارت کے مول نواسی کون ہیں ہندی تمیل تیلگو کنڑ ملیالم اڑیا آدھی آدھی یہ سب مول نواسی ہیں جو مولتے یہی کے ہیں اور انگریجی بھاشا کو بولنے والے یہ مول نواسی تو ہیں لیکن انگریجیت میں رچے بسے ہوئے ہیں جنم ان کا گلتی سے بھارت میں ہو گیا ہے ان کو تو موقع ملے تو وہ تو امریکہ جانے کو تیار بیٹھے ہیں ویزا نہیں ملتا کون لوگ پیدا ہو گئے جو انگریج ہندوستان میں مرے نہ وہ یہ پیدا ہو گیا سمجھے آپ سوامی جی کی بات سنیا آپ نے جو انگریج مر گئے ان کی آتما ان میں پرویش کر گئی ہے جو انگریجی بھولتے ہیں وہ بھوٹ بن کے پیدا ہوئے ہیں یہ ہو گیا جو مر گئے نا ہندوستان میں اور ان کا نا سنسکار بھارت کا ہے نا ان کی ماننیتا پرمپرہ بھارت کی ہے انگریجی میں سب کام کرتے ہیں بولتے چالتے ہیں کیونکہ ان کا پرویت تو بنا رہے کیونکہ انگریجی کے آدھار پر انگریجوں کا پرویت تو تھا تو بھارت کے مول ناغرق کبھی ستح بیورسطہ میں نہ آ جائیں بھارت کے مول ناغرق کبھی بیورسطہ کو سماننے کی استطیو میں نہ آ جائیں بھارت کے مول ناغرک کبھی اس دیش کو چلانے کی استطی میں نہ آ جائیں اس کے لیے جان بوجھ کر انگریجی کو آزادی کے 62 سال کے بعد بھی ڈھویا جا رہا ہے اور میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں جو آپ خود محسوس کر سکتے دیکھ سکتے انگریجی بھاشا کے جو اسکول چلتے ہیں الگ الگ جگہ ہے پبلک اسکول چلتے ہیں کچھ کانونٹ اسکول چلتے ہیں میں نے بہت بار کر کے دیکھا ہے ان کا مول گیان بہت ہی کم ہے وہاں کے ودیارتیوں کا اور جو ہندی ماتر بھاشا کے اسکول چلتے ہیں یا کنڑ تمیل تیلگوڑ یا آدھی کے مول اسکول چلتے ہیں ان کے بچوں کا مول گیان بہت زیادہ ہے مول گیان سمجھتے ہیں جس پر آپ ساری عمارت کھڑی کرتے ہیں اپنی جندگی کی وہ مول گیان جو ماتر بھاشا کے ودیارتی ہیں ان کا سب سے اونچا ہے اور جو انگریجی بھاشا کے ودیارتی ہیں ان کا سب سے نیچا ہے اگر آپ مول گیان کی ستھتی کا اگر تلناتما کا دھیان کریں گے تو ماتر بھاشا کے ودیارتی گنیت میں بہت اونچے ہیں ماتر بھاشا کے ودیارتی بھوتک شاستر میں بہت اونچے ہیں ماتر بھاشا کے ودیارتی رسائن شاستر میں بہت اونچے ہیں ماتر بھاشا کے ودیارتی سماج شاستر میں بہت اونچے ہیں ماتر بھاشا کے ودیارتی صرف انگریجی میں کمزور ہیں اس لیے وہ جندگی کے ہر چھتر میں کمزور ہو گئے ہیں اور کہیں بھی آگے بڑھنے کے لیے ان کے سارے راستے بند ہیں وہ انگریجی میں فیل ہو جاتے ہیں باقی سبھی وشیوں میں ان کے سو میں سے 99 نمبر آتے ہیں سو میں سے 98 نمبر آتے ہیں سو میں سے 95 نمبر آتے ہیں باقی سبھی وشیوں میں بس انگریجی میں ان کے سو میں سے 40 آتے ہیں یا 45 آتے ہیں اس کارن سے وہ IAS نہیں بن پاتے سیویل سرویسز میں نہیں جا پاتے وہ IPS نہیں بن پاتے سیویل سرویسز میں نہیں جا پاتے وہ ICS, IFS نہیں بن پاتے IRS نہیں بن پاتے All India Services میں All India CADR میں نہیں جا پاتے کتنا بڑا ان کے ساتھ انیائے ہو رہا ہے آپ سوچئے مول وشی کا سارا گیاں ان کو ہے بس ایک بھاشا کا گیاں ان کو نہیں ہے اور وہ بھی ایسی بھاشا جو ودیشی بھاشا ہے اس میں ان کو گیاں نہیں ہے تو ان کو سب کو پیچھے رہ جانا پڑتا ہے اور جن کو صرف ودیشی بھاشا آتی ہے اور وشی کا گیاں کچھ خاص نہیں ہوتا ہے وہ سب اچھ پدوں پر پہنچ جاتے ہیں اور اسی کارن سے دیش کی ویوستہوں کو ٹھیک طرح سے چلا نہیں پاتے ہیں اور دیش کی ساری ویوستہ کو گڑ گوبر کر کے اور پورے سماج کا ستیا ناش اور سرو ناش کر دیتے یہ بہت بڑی بات ہے ودیش میں رہنے والا چپراسی ڈرائیور اللہاراں drainage جانے والا کے location Кookزے لیٹین سافٹ کرنے والا اس میں انگری جی جانتا ہے تو انگری جی جاننے سے بڑا نہیں ہو جاتا وہ لاٹین ہی سافٹ کرتا ہے انگری جی جس کو آتی ہم مانتے وہ بہت کچھ جانتا ہے ارے مدیسوں میں رہنے والا ڈرائیور چپراسی لیٹین سافٹ کرنے والا जوتے پولیس کرنے والا مالس کرنے والا سارے کی سارے لوگ انگری جی بولتے ہیں لیکن یہ ایک بہت بڑا شڑی انتر ہے کہ جب بھی راجی بھائی نے کہا کہ بھارت کی ساتھا میں بھارت کی ساسن ویبستہ میں بھارت کی سکشہ اچھ سکشہ ویبستہ میں بھارت کے تقنیقی ویبستہ میں کسی کو انجنئر آدھی بننا ہو آئی آئی ٹی کرنا ہو تو انگریجی نہیں آتا ہے تو نہیں جائے گا اُدَر تقنیقی ویبستہ میں پربندکی 여기서 میں کسی کو بھی ایم بی آدھی کرنا ہو اور کسی بہت management کے بڑے بڑے جو ہے چیزوں کو چلانا ہو ان ساری اچھ ویوستہوں میں عام آدمی کا پرویشنہ ہو معنی گریم مزدور کسان کے بچوں کا پرویشنہ ہو جو اس دیش کے عام ناغری کہیں ان کا پرویشن لوکنے کے لیے ان سڑین ترکاری لوگ وہاں پر تھن پھیلائے یہ جہریل ناغ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان سب کے ہمیں فن نوچنے ہیں ان کے فن توڑنے ہیں اور اس دیش کے عام آدمی کو ان جہریلے ناغوں کے فن تبوچ کر کے ہمیں عام آدمی کو حق دلانا یہ بہت بڑی بات ہے اس دیش کے انگریجی کے کارنے سے 99 پرتشت لوگوں کے ساتھ میں انیائی ہو رہا ہے اور یہ بات ہمیں اس دیش کے لوگوں کو سمجھانے ہیں جیسے آپ کو ابھی بھائی راجیو جی بتا رہے ہیں اس طرح سے اس دیش کے جب سو کروڑ سے زیادہ ایک سو چودہ کروڑ بھارتیوں کو بتائیں گے کہ راشت بھاسا ہمدی میں اور انہے بھارتی بھاشاوں میں ہمارا شکشن ہمارا ساسن ہماری نیائے ویوستہ ہماری اچھا شکشن ہمارے سارے کام ہم بھارتی بھاشاوں میں کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس دیش کے ایک سو چودہ کروڑ لوگوں کے آواز کو کوئی دبا نہیں سائے کام کھا ابھی کتنا دکھ اور افسوس ہے ہمیں اپنے دیش میں اس پرستطی پر کہ مجھے نیائے چاہیے آپ کو نیائے چاہیے ہم کو کسی عدالت میں جانا پڑے ہائی کورٹ میں جانا پڑے سپریم کورٹ میں جانا پڑے تو مجھے میرے نیائے کی بات میری ماتر بھاشا میں کرنے کی انومتی نہیں ہے وکیل کو ساری بات ہم اپنی ماتر بھاشا میں سمجھائیں گے پھر وکیل اس کو انگریجی میں بھاشانتر کرے گا پھر اس کے آدھار پر پیٹیشن ڈرافٹ ہوگی پھر وکیل اس کو انگریجی میں جج کو سمجھائے گا پھر جج وکیل کے ساتھ انگریجی میں سب کچھ وارتہ لاپ کرے گا اس کے بعد فیصلہ آئے گا وہ انگریجی میں لکھا جائے گا نیائے پانے والے کو انگریجی کا کچھ آپ اے بی سی ڈی نہیں آتا لیکن نیائے کی پوری پتھرکہ اس کو انگریجی میں دی جائے گی تو وہ کیا کرے اس کو نچوڑے کی نہائے کی کھائے کی بھنائے کیا کرے آگ لگائے اس میں کرے کیا اس کو معلوم نہیں ہے انگریجی کا اے بی سی ڈی نہیں آتا وہ بیچارہ سیدھا سادھا بھولا بھولا آدمی ہے اور وہ عدالت میں جا کے اچھے نیائلے میں سرب اچھے نیائلے میں اگر فریاد کرتا ہے تو فریاد ہندی میں نہ سنی جا کر انگریجی میں ہی سنی جائے گی اور فیصلہ بھی انگریجی میں دیا جائے گا اس کا مطلب ہماری نیائے بیوستہ سادھرن آدمی کو نیائے سے ونچت رکھ رہی ہے اور اس کو انیائے کی طرف دھکیل رہی ہے اور ایسا انیائے جب بار 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 کسی کے اوپر ہوگا تو پھر وہ ودرو ہی ہو جائے گا اور شاشن بیوستہ کے خلاف وہ ودرو کرے گا تو کسی دن ہتیار اٹھائے گا نقسلی ہو جائے گا آتنک وادی اگروادی ہو جائے گا پھر ہماری شاشن بیوستہ چل لائے گی کہ اتنے سارے لوگ نقسلی ہو رہے ہیں آتنک وادی اگروادی ہو رہے ہیں جب نیائے نہیں ملتا ہے کسی آدمی کو اور انیائے بار 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 اس کے اوپر ہوتا ہی چلا جاتا ہے تب آدمی پروش ہو کر ویوش ہو کر ہتیار اٹھانے کے لئے مجبور ہو جاتا ہے ہمارے دیش میں نیائے نہ ملے ہمیں سکشہ نہ ملے ہماری بات نہ سنی جائے ہماری پرتیوگی پرکشاؤں میں بیٹھنے کا ادھکار ہم سے چھین لیا جائے آپ کو معلوم ہے کئی پرتیوگی پرکشاؤں ایسی ہیں جس میں انگریجی کا پرشن پتر پہلے آپ کو پاس کرنا ہی پڑے گا تب ہی آپ آگے بڑھ پائیں گے بر آ جائیں تو آپ بلکل بیکار ہیں اس ویوستہ کے لئے اس ساشن کے لئے مانے وشہ کا گیان آپ کو بہت ہے بھاشا کا گیان نہیں ہے اتنے ماتر سے آپ کو یہ ویوستہ نکار دیتی ہے تو ایسی ویوستہ کو ہمیں نکارنا پڑے گا اور اس کے خلاف کوئی بڑھا شنگ پھوکنا پڑے گا تو بھارت سوابیمان کی طرف سے بھاشا کے پرشن کو ہم کو سمویدن شیلتا کے ساتھ اور پوری طاقت کے ساتھ اٹھانا ہے کہ آزادی کے پندرہ سال کے لئے انگریجی آئی تھی سمویدن میں لکھا گیا اب یہ باسٹ سال سے انگریجی کیوں چل رہی ہے اور ہم اس کو اپنے کندے پر کیوں ڈھو رہے ہیں یہ سمویدن کا جو انچھے دھین سو تیتالیس اور تین سو چوالیس آپ لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ سمویدن کے انچھے دھین سو تیتالیس اور تین سو چوالیس اس میں سپشٹ اولیک ہے کہ سنگھ کی بھاسا راشت کی بھاسا ہندی ہوگی اور انہیں بھارتی بھاساوں میں الگ الگ پرانتوں میں انہیں بھارتی بھاساوں میں اپنے ماتری بھاسا میں ہماری ساسن ہماری سکشہ ہماری نیائے ویبستہ ہوگی لیکن یہ تو سیدھا سیدھا سمویدن کا اولنگان ہے لیکن اب یہ دی اس کے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں ہمیں رٹ بھی دائر کرنے پڑے تو انگریجی میں کرنے پڑے گی کیوں کہ سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹ میں آپ ہندی میں رٹی نہیں کر سکتے یہ کتنے بڑھانیا ہے ایک طرف دیش کا سمیدھان کو ہم بڑھا مانے یا دیش دیش کو بڑھا مانے دیش واسیوں کو بڑھا مانے یہ بہت بڑی بدروپتہ ہے تو سمیدھان کے ہمارے انڈین کنسٹیٹیوٹ کے 343 بھارتی سمیدھان کی اور 344 دھارہوں کی انوروپ یہ ہم کہیں سمیدھانک بات نہیں کر رہے ہیں ایویجیانک بات نہیں کر رہے ہیں ابھی بھائی راجیو جی آپ کو ترک دیں گے اس وشہ میں بھی کہ یہ ایویجیانک بھاسا اور دوسرا بول رہے جی لوگ بہتے وکاس ہوگا ویجیان اور تقنیقی کی بھاسا ہے بتاؤ جاپان کا وکاس کم ہے پوری دنیا میں پوری دنیا میں سب سے اچھی ٹیکنولوجی ہے ابھی تک بھی ہمارے بھارت میں تو کم سے کم جاپان کی مانتے ہیں اور جاپان کا ایک بھی آدمی جان کر کے وہاں کے پردھان منطری سے لے کر چپرا سیتا ایک بھی آدمی انگریجی میں نہیں بات کرتا ہے کھالی اپنی جاپانیجی میں بات کر کے تو ہمارے دیس میں ایسا کیوں نہیں ہو سکتے تو یہ بہت بڑا مدہ ہے اور جو ابھی راجیو بھائی نے کہا نا کیونکہ کچھ یہ جہریلے ان کو کوشش کی جاتی بار بار پڑھائے جاتا سکھائے جاتا کہ ہمارے اور ہمارے پریوار کے بچوں کے علاوہ اس دیس کے اچھ آسنوں پر اچھ پدوں پر اچھ ویبستھاؤں میں اچھ شکشہ میں تقنیقی میں پربندھن میں ادیوگ میں ویابار میں کسی کا پرویش نہ ہو تو 99% لوگوں کے ساتھ میں بہت بڑا انیائے ہو رہا ہے میں آپ کو جاپان کے ساتھ ایک دوسرا ادھارن دیتا ہوں جرمنی کا دنیا کی ساری تقنیقی میں سروش suitcase تقنیقی مانی جاتی ہے جرمنی کی پھر جاپان کی میکینیکل انجینئرنگ میں الیکٹرونکس انجینئرنگ میں الیکٹریکل انجینئرنگ میں اوٹوموبائل انجینئرنگ میں ٹیک سٹائل انجینئرنگ میں جتنی بھی انجینئرنگ کے چھتریں ہیں جہاں سے تکنی کی نکلتی ہے پرادیوگی کی نکلتی ہے بڑی بڑی مسینے بڑھتے ہیں ساری دنیا میں سرسرشت تکنی کی ہے جرمنی کی اور پھر ہے جاپان کی لیکن آپ کو معلوم ہے جرمنی کی ماتربہشہ جرمن ہے وہاں کے سارے ودیارتی پہلی ککشا سے لے کر آخری ککشا تک جرمن میں پڑھتے ہیں انجنرنگ جرمن میں کرتے ہیں مینجمنٹ کی پڑھائی جرمن میں ہوتی ہے ساری پرادیوگی کی پڑھائی جرمن میں ہوتی ہے میڈیکل کی پڑھائی جرمن میں ہوتی ہے اور جرمنی سات کروڑ سے کم آبادی کا دیش ہے معلوم ہے آبادی سات کروڑ سے کم ہے ابھی سات کروڑ بھی پوری نہیں ہے ہمارے ہندوستان میں جرمنی سے بڑے کئی راجے ہیں ہمارا یہ اتر پردیش جرمنی سے بڑا ہے ہمارا بیہار جرمنی سے بڑا ہے بنگال جرمنی سے بڑا ہے آندر پردیش جرمنی سے بڑا ہے مہراشتر جرمنی سے بڑا ہے بھارت کے تو دس گیارہ راج جرمنی سے بڑے ہیں جرمنی سات کروڑ سے کم کا دیش ہے اور وہاں اگر سارے انجنرنگ کی پڑھائی جرمن میں ہو سکتی ہے سات کروڑ کی آبادی کا دیش اگر یہ کر سکتا ہے تو ایک سو پندرے کروڑ کی آبادی کا دیش انجنرنگ میں پڑھائی کیوں نہیں کر سکتا اور آپ کو معلوم ہے فرانس کی آبادی تو جرمنی سے بھی کم ہے پانچ کروڑ اسی لاکھ کی آبادی کا فرانس اپنی پوری پڑھائی فرنچ میں کر سکتا ہے انجنرنگ کی ڈاکٹری کی منیجمنٹ کی ساری پڑھائی وہ فرنچ میں کر سکتے ہیں تو ہم ایک سو پندرے کروڑ والے اپنی ساری کی ساری پڑھائی تمیل تیلگو کنڑ ملی عالم ہندی میں کیوں نہیں کر سکتے ایسے ہی پورتگال تو دو کروڑ کی آبادی کا دیش ہے پورتگال کی آبادی تو اور بھی دو کروڑ ہے پورتگال کی پوری سکشہ ویوستہ چلتی ہے تو پورچوگیز میں چلتی ہے اور پورچوگیز میں سکشہ لے کر وہ انجنیر ڈاکٹر سائنٹس بن سکتے ہیں اور ان کی آن نوبل پروسکار پرابت ویگیانک پیدا ہو سکتے ہیں اور ساری دنیا میں وہ بیاپار کر رہے ہیں پورچوگیز کی آدھار پر تو ہم ایک سو پندرے کروڑ کے لوگ کیوں نہیں کر سکتے دنیا میں ہم سے زیادہ چھوٹے چھوٹے دیش ہم سے زیادہ کمزور دیش کمزور سے مطلب سنسادنوں میں کمزور بھگوان کا دیا ہوا پراکرتک سمپدہ جن کے پاس سب سے کم ہے اگر وہ اپنی ماتربہاشاؤں میں سب کچھ کر سکتے ہیں تو ہم بھی ہندی میں سب کچھ کر سکتے ہیں ہندی میں کچھ نہیں ہو سکتا اس کا سب سے پہلا کترک آیا ہماری سرکار کی طرف سے وہ یہ کہ ہمارے پاس بیگیانک شبدوں کی کمی ہے ابھی تھوڑے دن سے ہیکیندری ہندی سنسطھان نام کی ایک بہت بڑی سنسطھا ہے آگرہ میں جن کا مکھی کاریال ہے انہوں نے پورا شبد کوش تیار کر دیا ایک دو نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں لاکھوں شبد ہیں جو ویگیان کے لیے کام کے اپیوک کے آ سکتے ہیں تو اب تو یہ ترک بھی ختم ہو گیا سنسکرٹ اس کا سروت اور سمیدھان میں لکھا ہوا ہے کہ جہاں اوشکتہ پڑے گی بھاشا میں وہ شبد مکھیتہ سپشٹ کیا ہوئے سمیدھان میں سنسکرٹ سے لیے جائیں گے اور دوسرے انہیں بھارتی بھاشاؤں سے لیے جا سکتے ہیں تو سنسکرٹ میں ایک اکیلی سنسکرٹ ہے جس میں کروڑوں نہیں عربوں شبدوں کی اتپتی کا سامرت ہے کیونکہ میں نے پانچ سال بیاکران گرامر پڑھا ہے ایک دو نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں عربوں کھربوں شبد اتپنہ کرنے کا سامرت ہے جس میں چار ہزار پانینی کی سوتر ہیں دو ہزار دھاتویں ہیں کچھ اس میں گنس اتھ رہے ہیں انہادی کوش ہے اور جو ہے ادھر نگھنٹو ہے یہ اتنا بڑا بیاکران کا شانستر ہے پانچ سال میں نے اس کو سیم پڑھا ہے اور میں تو کہتا ہوں بھارت نہیں ہم پوری دنیا کو چلانے کے لیے شبدوں کی اتپتی بھارت سے کر کے دے سکتے ہیں اتنا زیادہ شبد سامرت ہے اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ آج کی دنیا کے سب سروسرشت جو ویژیانک مانے جاتے ہیں نا کمپیوٹر کے کمپیوٹر چلنے اور چلانے کے لیے جس مول چیز کی آوستکتہ ہوتی ہے اس کو وہ لوگ انگریجی میں الگوردیم کہتے ہیں پہلے الگوردیم بنتی ہے اس میں ہندی میں ہم اس کو پرمیے کہتے ہیں تو پہلے الگوردیم تیار ہوتی ہے اس کے آدھار پر کمپیوٹر کے چلنے کی ساری بھاشائیں وکست ہوتی ہیں آپ کو سن کر یہ تاجب ہوگا اور حیرانی ہوگی کہ امریکہ جرمنی فرانس جپان دنیا بھر کے سارے دیشوں کے بیگیانی کا بھی اس ایک نشکش پر پہنچ چکے ہیں کہ دنیا کی سروسرشت الگوردیم تیار ہو سکتی ہے تو سنسکرت میں ہی ہو سکتی ہے دوسری کسی بھاشا میں ہو ہی نہیں سکتی اور ایک اس میں بھی کیا شڑی انتر چلتا ہے دیکھو ابھی پچھلے کئی ورشوں سے ہریانہ میں سنسکرت انیوار یہ تھی لیکن وہاں سے اس کی انیواریتہ ختم کرنے کے لئے شڑی انترے سے رہو گیا معنی اتنے جہادہ شڑی انترے ہو رہے ہیں بھاشا کے اس طرح پر تو اور بھاشا ہی ہماری ابھیوکتی کا ہماری ویوستہوں کا ہماری سمست ویوہار کا جو سب سے بڑا شوت ہے وہ بھاشا ہے اور اس کے اوپر اتنا اکرمن ہو رہا ہے دیکھ کے کئی بار خون کھولتا ہے تو یہ ہمیں تیہ کر لینا ہے اب اپنے اس طرح پر کہ ہم ہمارے ویکتیگت اور ویکتک جیون میں انگریزیت کی اور انگریجی بھاشا کی گولامی سے باہر آئیں گے ہمیں سرکار کو باہر لانا ہے اس گولامی سے کیونکہ انگریجی بھاشا ہماری ماتر بھاشا نہیں ہے انگریج اور دوارہ تھوپی گئی بھاشا ہے جبرجستی ہمارے اوپر لادی گئی بھاشا ہے جس نے ہماری پوری ویگیا نکتہ کو ڈھک دیا ہے ہمارے بودھی ویکاس کو پوری طرح سے روک دیا ہے آپ دو بچوں کے اوپر پرکشن کر کے دیکھ لیجے ایک بچے کو بچپن سے انگریجی سکھانا اور پڑھانا شروع کر دیجے اور دوسرے کو ماتر بھاشا میں سکھانا اور پڑھانا شروع کر دیجے جتنی کشاگر بودھی ماتر بھاشا والے کی ہوگی انگریجی والے کی نہیں ہوگی ایک IQ ٹیسٹ ہوتا ہے نا انٹیلیجنٹ قویسٹ کا ٹیسٹ انٹیلیجنسی قویسٹ اور انٹیلیجنٹی کوشن جب انٹیلیجنسی کا ناپا جاتا ہے وہ سب سے زیادہ ماتر بھاشا والے ودیارتیوں کا ہی نکلتا ہے انگریجی بھاشا کے ودیارتیوں کا کبھی نہیں نکلتا اور میں نے ہندوستان میں ایک سوچی بنائی ہے کہ جنہوں نے انگریجی بھاشا میں پڑھا ہے وہ کہاں پہنچے ہیں اور جو ماتر بھاشا سے پڑھ کر آئے ہیں وہ کہاں پہنچے ہیں اس دیش کے جو ارث ویوستہ کے چوٹی پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جیسے دھیرو بھائی امبانی جیسے دھیرو بھائی امبانی برلاف پریوار نسلی وادیا پریوار ایسے بہتر پریوار ہیں اس دیش میں ان بہتر پریواروں میں سے تین کو چھوڑ کر انتر پریواروں کی شیرش پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب ماتر بھاشا کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں کوئی گجراتی میں پڑھا ہے کوئی تمیل میں پڑھا ہے کوئی تیلگو میں پڑھا ہے کوئی کنڑ میں پڑھا ہے کوئی ہندی میں پڑھا ہے کوئی پنجابی گرو مکھی میں پڑھا ہے اور شیرش پر پہنچائے اور آپ کو سن کر ہسی آئے گی کہ انگریجی بھاشا میں جو پڑھے ہوئے لوگ ہیں وہ ان ماتر بھاشا والوں کے نیچے دس ہزار روپلی کی نوکری کر رہے ہیں پندرے پندرے ہزار روپلی کے نوکر ہیں جو انگریجی سے پڑھ کر نکلے ہارورڈ سے پڑھ کر آئے یوسٹن سے پڑھ کر آئے آکسفورڈ سے پڑھ کر آئے کیمبرج سے پڑھ کر آئے وہ ان کے نیچے نوکری پر ہیں دس ہزار کی پندرے ہزار کی بیس ہزار کی پچیس ہزار کی مالک جو ہیں کمپنیوں کے جنہوں نے ایمپائر کھڑا کیا ہے سامراج کھڑا کیا ہے وہ تو سب ماتر بھاشا والے لوگ ہیں اسی طرح ویژیانکوں کی سوچی بنائی ہے میں نے آپ حیران ہو جائیں گے چوٹی کے سارے ویژیانک اس دیش میں ایک پرتیشت اپباد کو چھوڑ کر سارے چوٹی کے ویژیانک اس دیش میں ماتر بھاشا کے اسکولوں میں پڑھ کر نکلے اس دیش آپ کو تو سب سے بڑا ادھارن دیتا ہوں ہمارے پورو راشنپتی ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام جنہوں نے مسائل بنانے کے چھتر میں اس دیش کو آتمنے نبر بنایا اور جنہوں نے اس دیش میں پرمانو بم کا پریقشن کروایا شریعتل بیہاری واجپئی کے زمانے میں ان کی بuddھی کا کمال دیکھو کہ پرمانو بم کا پریقشن ہو گیا اور امریکہ جیسے دیش کو پتا ہی نہیں چلا امریکہ کے جاسوسی کرنے والے سیٹلائٹ ہیں ہمارے اسپیس کے اوپر امریکن سیٹلائٹ ایک ایک منٹ کی جاسوسی کرتے ہیں ہم یہاں بیٹھے ہیں اور اتنا بڑا سمو ہیں اس کی جاسوسی وہ کر لیتے ہیں وہ امریکی بیگیانکوں کو ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کی بدھی نے ایسا چکر آیا کہ وہ کہیں اور ویست تھے اور یہاں پرمانو بم کے پریقشن پر پریقشن ہو گئے اور امریکہ والے حیران پریشان کہ بھارت کے لوگ اتنے ہوشیار کیسے ہو گئے یہ ہوشیاری پتہ ہی کہاں سے آئی عبدالکلام کی تمیل بدھی میں سے یہ ہوشیاری نکلی یہ انگریجی بدھی میں سے نہیں نکل سکتے دوسرا بڑا نام بتاتا ہوں اس دیش میں سب سے پہلا سپر کمپیوٹر جس ویگیانک نے بنایا ڈاکٹر ویجے بھٹکر وہ پوری طرح سے مراتھی بھاشا سے پڑھ کر نکلے ہوئے ویگیانک ہیں آپ کو معلوم ایک جمانہ تھا کہ ہمارے پاس سپر کمپیوٹر نہیں تھا ہمارے دیش کے پردھان منتری شری راجیو گاندی امریکہ گئے تھے سپر کمپیوٹر مانگنے کے لیے امریکہ نے منع کر دیا کہ ہم سپر کمپیوٹر کسی کو نہیں بیچتے کیونکہ ہم ہماری لیٹیس ٹیکنالوجی کسی کو نہیں دے سکتے راجیو گاندی اپنا سا موہ لے کے واپس چلے آئے ڈاکٹر ویجے بھٹکر اور ان کی ٹیم نے راجیو گاندی کو کہا کہ آپ ہم کو تھوڑا سمیں دیجئے اور تھوڑا سا پیسہ دیجئے ہم آپ کو سپر کمپیوٹر امریکہ سے بھی بہتر بنا کر دیں گے تو پہلے تو راجیو گاندی کو بھروسہ نہیں ہوا کہ ایسا ہو سکتا ہے لیکن مرتا کیا نہ کرتا کوئی چارہ نہیں تھا سپر کمپیوٹر بنا نہیں تھا کوئی دینے کو ہم کو تیار نہیں تھا تو انہوں نے ڈاکٹر ویجے بھٹکر اور ان کی ٹیم کو کام پہ لگایا ان کو پروجیکٹ سنکشن کر کے دیا پیسے دیئے اور ڈاکٹر ویجے بھٹکر نے تائے سمیں سے آدھے سمیں میں دنیا کا سرو سے سپر کمپیوٹر بنا کے دنیا کو دکھایا اور وہ سپر کمپیوٹر امریکہ کے سب سے بہترین سپر کمپیوٹر سے زیادہ گتی پہ کام کرتا ہے اور بہت سستہ ہے اور بھارت نے اسی سپر کمپیوٹر کے موڈل پر آج تک پچاس سے زیادہ سپر کمپیوٹر بنایے اور دنیا کے دوسرے دیشوں کو بانٹ دیئے جو وہاں کے یہاں ان دیشوں میں کام کر رہے ہیں کناڈا کا پورا موسم ویجیان کا بھارتیے سپر کمپیوٹر پہ چلتا آپ کو معلوم ہے یہ بات کناڈا جیسا آدھونک دیش کناڈا جیسے دنیا کے بیسیوں دیشوں میں بھارت کے سپر کمپیوٹر لگے ہیں اور دھیان دیجئے گا ڈاکٹر ویجی بھٹکر مولتے ہیں مراتھی بھاشا کے بدیارتی ہیں اور مراتھی کے سادھارن اسکول سے پڑھ کر نکلے ہیں سادھارن اسکول سمجھتے ہیں مونسپیلٹی کا جن میں ہمارے نیتاؤں کے بچے کبھی جھانکنے کو نہیں جاتے ادھکاریوں کے بچے کبھی جھانکنے کو نہیں جاتے سادھارن مونسپیلٹی کے اسکول میں پڑھ کر نکلا ہوا کوئی بچہ دیش میں سروسے سپر کمپیوٹر کا نرماتہ ہو سکتا ہے سادھارن تمیلی سکول میں پڑھ کر نکلا ہوا بچہ اس دیش میں کوئی سروسے مسائل بنانے کی تقنیقی کا نرماتہ ہو سکتا ہے ہمارے دیش کے ایک اور بڑے ویگیانک ہیں پروفیسر ایم جی کے مینن ان کی پوری سکھشہ ویوستہ ملی عالم میں ہوئی باروی تک پورا ملی عالم میں پڑھے ہیں اور اس دیش کے سر چوتی کے ویگیانک میں ان کی گنتی ہے پروفیسر سوامی ناثن جن کا نام ساری دنیا جانتی ہے کرشی کے چھتر میں وہ مولت اپنی ماتر بھاشا کے تمیل کے اسکول میں پڑھ کر نکلے ہوئے ویگتی ہیں اور میں وں سوامی جی کچھ لکھ رہے ہیں لکھنے کے لئے کاغج چاہیے تو کاغج کسی نے لاکے دے دیا وہ سائنٹیفک مینیجر ہے لکھنے والا سائنٹیسٹ ہے تو سائنٹیفک مینیجر بن کے ہی رہ جاتے ہیں سارے کونون ویگت اور پبلک اسکول کے بچے انگری جی میں وہی بھاشا میں آپ کر سکتے ہیں اس لئے بھارت کے سروش ری نکلے تو ماتر بھاشا میں سروش ری شدیو کرمی نکلے تو ماتر بھاشا میں سروش ری سنسکرط بھدوان ماتر بھاشا میں سر جگہ بھدوان کو دیکھو گے پرک چلے گا ان کی بیگراؤنڈ وہی ہے ماتر بھاشا کی پر یہ دیش چلانے کا ٹھیک جن کو ملا ہوا ہے نیتا بھی ادھکان ہندی میڈیم سے پڑھے لیکن دیش کے اوپر بھولاد گے رکھتے آپ اس دیش کے نیتاؤں کی بارے بتائیں تھوڑی سی جھنکری ہمارے سارے نیتاؤں میں ایک پرتیشت کو چھوڑ کر 545 لوگ سبھا میں بیٹھتے ہیں اور 5000 سے زیادہ بیدھان سبھا میں بیٹھتے ہیں ان سب نیتاؤں میں آدھا پرتیشت کو چھوڑ دو باقی 99.5 پرتیشت نیتا بھی ماتر بھاشا کے اسکول وں بوٹ مانگتے ہیں ماتری بھاسا میں ہندی بھاسا میں گزراتی مراتی تمیل تیلگو ملی آلم بھگلا میں بھارتی بھاسا میں ہندی بھاسا میں گزراتی مراتی میں اور راج کسی میں کرتے ہیں انگریز میں نیتا بنتے ہی اور میں تو کئی نیتاؤں کو جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں نام لے کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے جندگی بھر ہر جگہ publicly سارجون روپ سے ہندی 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 اور سنسط میں بھاشن شروع کرتے ہی انگریز چالو ہو جاتی ہے سنسط میں کھڑے ہوتے ہی انگریز چالو ہو جاتی یہ چکر کیا ہے سنسط میں جاتے انگریز ہی ہو جاتی ہے شروع اور سنسط کے باہر اپنے چھتروں میں ہوتے ہیں تو ہندی اس کے لئے مجھے کہانی کہنی ہے کہ یہ سنسط بھون بنی ہوئی ہے یہ انگریز کی بنائی ہوئی ہے یہ بھون پورا انگریز کا بنائی ہوا 1927 میں یہ بن کے تیار ہوا سنسط کا بھون جو گول گول گمبج ہے نا اوپر سے دیکھو تو شون جیسا رہتا ہے اس میں سے شون نہیں نکلتا ہے اور کچھ نہیں نکل تو یہ سنسط بھون انگریز کی بنائی ہوئی ہے انگریز آئے تھے انگریز آرکیٹیکٹ آئے تھے انہوں نے ڈیزائن دلی والے جانتے ہیں دلی میں ایک علاقہ کہلاتا جس کو کہتے ہیں لٹین سٹوم لٹین ٹیلا ہندی میں کہیں گے تو لٹین کا ٹیلا ٹیلا سمجھتے ایک چھوٹے سے پہاڑ نمہ علاقے کو ٹیلا کہتے تو لٹین ٹیلا پر بنی ہوئی ہے پوری سنسط تو لٹین کی آتما وہیں پہ ہے تو وہ ہی لٹین ڈوبوتی ہے اس دیش کی جیسے یہ گھج جاتے ہیں سنسط بھون میں پھر راتے دار انگری جی میں بات کرنا شروع کر دیتے بھون سے باہر نکلتے ہندی میں آ جاتے ہیں یا گجراتی مراتی تمیل میں آ جاتے تو ان کی جندگی کا اگر آپ کا ویکتت تو نجی جی میں الگ ہے اور سارجن جی میں الگ ہے ایک جگہ آپ انگریج ہیں اور دوسری جگہ ہندی والے ہیں یہ سماج کو اچھی دشا نہیں دے سکتا تو بھارت کے نیتاؤں کا بھارت کے دوسرے سماج کے ایسے لوگوں کا جو سپتہ شیرش پر جانا پڑے جہاں کی بھاس بول رہے وہ جاؤ جہاں کی بھاس بول رہے وہ جاؤ اس دیش سے اس دیش کی بھاس سے اتنی محبت ہے تو اس دیش میں کیوں رہتے ہو یہ اتنا گھٹیا دیش ہے ہماری کہ ہماری بھاس 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 شرم آتی ہے تو بھائی جاؤ اب ایک دوسرے برش میں آنا چاہتا ہوں بھاس 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 راشت بھاس 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 یہ آپ کے جیون میں آنا چاہیے تو کہاں سے شروع ہوگا سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کریے آپ کے گھر میں دیکھئے آپ نے بھائی بہنوں کے نام بیٹے بیٹیوں کے نام کچھ انگری جی والے تو نہیں رکھے ہوئے ٹنکو رکھے بیٹھے ہوں یہ ٹنکو ہے نا ٹنکو ایک بار میں ڈکشنری لے کے بیٹھا کہ ان شبدوں کے ارث جائے تو ستر وی شتاب دی کی بیپسر ڈکشنری میں ان کے ارث ملے ٹنکو کا ارث ہوتا آوارا لڑکا آوارا تو سمجھتے ہیں باپ کی نہ سنے ماں کی نہ سنے گھر میں کبھی نہ رہے گھر کا کوئی کام نہ کرے کچھ بھی بولو تو ہمیشہ اس کو ٹالتا رہے اُلٹا کرے اس کو انگری جی میں ٹنکو کہتے مجھے بہت گصہ آتا ہے کسی گھر میں چلا جاؤ پتا جی کا نام رام دیال مات جی کا نام گھائیتری دیوی بیٹا ٹنکو آگیا ہوں رام دیال اور گھائیتری دیوی کا ٹنکو کہاں سے آیا یہ جرا خوج کا وش ہے اور شود کا وش ہے جس کا نام ایسا ہو تو اس کا بدل وات جوڑ کر ونتی ہے کہ آپ کے پریوار کے بھائی بہنوں کے بیٹے بیٹیوں کے نام اگر اس طرح کے ہیں ترنت ان کو بدل دیجئے اپنے پاس ہندی ناموں کی کوئی کمی نہیں سن دوسرا میں کر جو بھاشا ہے اس میں کر یہ انگری جی کے ہستاکشر ہٹا دیجئے پھر آپ کہیں گے جی اکاؤنٹ تو کھل گیا ہے تو بدل دیجئے آپ کو معلوم ہے بینک میں ایسی سویدہ ہے جب چاہیں گے آپ کے ہستاکشر کا نمونہ بدلنے کے لیے بینک تیار ہے آپ سوچنا بینک کو دینی ہے بینک آپ کی سویدہ سے کر دیگا تیسرا آپ نے جی میں وہاں سے شروع کر کہ کوئی چیک لکھ رہے ہے تو اس کو کبھی بھی انگریجی میں مت لکھئے ہندی میں ہی لکھئے چیک ہندی میں لکھنے کی سویدہ ہے اور ہندی میں لکھے گئے ایسے ہی انگریجی شبدوں کا اپنا ایک اتحاس ہے لیکن اس اتحاس کو جان کر اگر آپ شبد استعمال کرتے ہیں تب تو آپ کو چھوٹ ہے بینہ جانے انجانے میں آپ بولتے رہتے ہیں وہ بہت خطرناک ہے ایک شبد ہے جس کو ہم کہتے ہیں میڈم بہت خطرناک ہے اگر اس اور میری عورت وہ ہے مادام پھر وہ انگریجی میں چلا گیا کیونکہ انگریجی والوں نے ساری دنیا سے ادھار لیے شبد سب سے زیادہ ہے انگریجی کے مول شبد سب سے کم ہے دنیا بر کی بہشاہوں سے ادھار لے کھچڑی بنا رکھی ہے انہوں نے تو یہ مادام شبد فرنس سے لے لیا انگریجی میں آ گیا جس کا مول ارت ہے میری مہلا میری عورت اس کو آپ کہہ سکتے ہیں میڈم اب ساری مہلا آپ کی ہیں ساری عورتیں آپ کی ہیں ہیں تو بہن کے روپ میں ہیں تو ماں کے روپ میں پتنی کے روپ میں نہیں ہو سکتی ساری اس ساری مہلا تو گلتی میڈم کا رشتہ ہی اس پش نہیں ہے آپ کو اور ہو گیا تو کہنے کی ہمت نہیں کریں گے تو ہاتھ جوڑ کر ونتی کرتا ہوں میڈم کہنا بند کر دیجئے اور جو آپ کے نزدیک میں میڈم کہلانے والی بہنیں ہیں ان کو بھی جرائے بتا دیجئے کہ آپ کس کی ہو سکتی ہیں کس کی نہیں ہو سکتی ہے تو یہ میڈم بن کر اور ایک بہت خراب شبد ہے سر 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 ایسی گلامی گھسی ہوئی ہے ہمارے یہاں میں کاریالیوں میں جاتا ہوں تو ایک ہی شبد سنتا ہوں یا سر اوکے سر رائٹ سر ویری گوڈ سر فائن سر 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 معلوم ہے سر کیا ہے یہ جو s i r سر شبد ہے یہ انگریجی کا شبد ہے اور یہ شبد آیا ہے پدوی سے ایک پدوی ہوتی ہے جس سر کہا جاتا انگلینڈ جیسے ہمارے آچاری جی ہے وہ ایک پدوی ہے نا ویسے سر ایک پدوی ہے لیکن کوئی اچھی پدوی ہو تو بولنے میں مجھا بھی آئے گا اچھا بھی لگ یہ پدوی کیا ہے وہ جان لو پورے یوروپ میں سبھی بھاشاؤں میں یہ سر شبد ہے انگریجی میں مول روپ سے آیا پھر دوسری بھاشاؤں میں گیا پورے یوروپ میں ایک مول پرمپرہ ہے جس کو آپ سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے دوسروں کو گلام بنا کر رکھنے کی پرمپرہ ہزاروں سال تک یوروپ میں رہی ہے دوسروں کو گلام بنا کر رکھنے کی پرمپرہ یوروپ میں بہت لمبے سمیں تک رہی ہے ہزاروں سال تک رہی ہے تو ہوتا کیا ہے یوروپ میں جو زیادہ لوگوں کو گلام بنا کے رکھ سکتا ہے وہ اتنی ہی اونچی پدوی کا ادھکاری ہوتا ہے گلام بنا کر جو رکھ سکتا ہے اس کی پدوی اتنی ہی اونچی ہو سکتی ہے مہلاؤں کو گلام بنا کے رکھ سکے پرشوں کو گلام بنا کے رکھ سکے گلامی کی ہیں وہ سر کی اپادی سے بیبوشت کیے جاتے بھارت دنیا میں ایک ایسا عدود دیش ہے جہاں کوئی کسی کو گلام نہیں بنا سکتا کارن کیا ہے یہاں سب سوطنتر ہیں کیونکہ آتما سب کی سمان ہیں اور سب ایشور کے پتر ہیں سب برابر ہیں کوئی اونچا نہیں ہے چیٹی بھی آپ کی گلام نہیں ہے مکھی مچھر بھی آپ کے گلام نہیں ہے وہ بھی سوطنتر جیو ہے آپ بھی سوطنتر جیو ہیں ان کو جندہ رہنے کا اترہی عدھکار ہے جتنا آپ کو چیٹی مکھی مچھر کو گلام نہیں بنا سکتے آدمی کو گلام بنانا تو دور کی بات اس استعمال کرتے ہے اس گلامی کی پرمپرا کو بتانے کے لئے اور سمجھانے کے لئے ہم ہمارے دیش میں کم سے کم اس غلط شبد کا اپیوگ نہ کریں آپ کو سر بلکل ہٹا دینا چاہیے اپنے جیون میں سے اور اگر کسی انجان آدمی کو آپ سمبودت کر رہے تو شریمان کہیے کتنا سندر شبد ہے شریمان شریمان کہیے شریمان کہیے مہاشے کہیے مہودے کہیے کوئی بھی شبد لے لیجے ہندی کا سنسکرت کا شبدوں کی کوئی کمی نہیں اور اپنے شبدوں میں دم کتنا ہے تھوڑی دیر پہلے میں میڈم بتا رہا تھا اور بھارت کا شریمتی شریمان لکشمی مہتی مہن بدھی لکشمی اور بدھی لکشمی اور سرسوتی جہاں ایک ساتھ نواز کرے وہ شریمتی وہ میڈم نہیں میڈم الگ ہے شریمتی الگ ہم کئی بار بھاشانتر کر دیتے نا میڈم کا شریمتی کر دیا سر کا شریمان کر دیا یہ بڑا خطرنا مسٹر یہ مسٹر یہ مسٹر یہ مسٹر یہ اکثر بولتے رہتے نا مسٹر کا اتحاس اگر جان لیں تو پھر کبھی بھی بول نہیں پائیں گے مسٹر کون ہوتا ہے اور مسس کون ہوتا ہے ہمارے یہ مسس شریمتی نہیں ہے انگلینڈ یوروپ میں مسس اور مسٹر جو شبد ہیں وہ وہ یہ ہے ایک سے زیادہ اسٹریوں کو اپنے ساتھ رکھنا ایک سے زیادہ پرشوں کو اپنے ساتھ رکھنا کوئی مہلا ہے رانی ہے وہ کئی پرشوں کو اپنے لئے استعمال کر سکتی ہے اپنے شریر کی واسنہ کو شانت کرنے کے لئے اور کوئی راجہ ہے وہ بہت ساری مہلاؤں سے بہت سارے پرشوں کے رشتے ہوتے ہیں ایک خراب شبد ہے نا ویوہا کے اترکت سمبند جس کو ایکسٹر میریٹل افیئرز کہتے ہیں وہ پورے یوروپ میں سامان نہیں ہے میں یوروپ کے ایسے بہت بڑے لوگوں کو جانتا ہوں جن کی بیس بھی شادیاں ہوئیں پچیس پچیس شادیاں ہوئیں پچاس پچاس پہتیس پہتیس چالیس چالیس سب کے طلاق ہوئے انت میں کوئی ان کے ساتھ نہیں رہا پتنی بھی الگ مری پتی بھی الگ مرا ایسے لوگ ہیں اور ان کے یہاں بہت ساری شادیاں ہوتی ہیں اور بہت ساری اسطریوں کو شادیوں کے بنا بھی ساتھ میں رکھا جاتا ہے اس طرح کا ان کے یہاں چلن ہے وہ اپنے دیش میں نہیں رہا اور ہمارے یہاں گلتی سے کسی راجہ نے کوشش کی تو جنتہ نے کبھی اس کو سویکار نہیں کیا یہ آپ جان لیجے ہمارے یہاں ایسے کچھ راجہ ہوئے جنہوں نے یہ گلتی کی ان کو اس دیش کی جنتہ نے سویکار نہیں کیا ہٹایا ان کو گدی سے اتارا ان کے خلاف بگاوت کی اور ان کے خلاف ودرو کیا تو ہمارے یہ چلن اور پرمپرہ ہے نہیں ہم تھوڑی سوچتا والے لوگ ہیں برحم چاری کی بات کرنے والے لوگ راجہ کے لئے بھرم چاری ہونا بہت بڑی ضرورت مانا جاتا رہا یوروپ میں ایسا نہیں تو وہاں کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی پرش کی بہت ساری استری ہوسکتی ہیں تو ان کو الگ الگ کرنے کے لئے تیہ کیا جاتا مسٹر اور مسز کون سی مسز یہ والی کون مسٹر یہ والے کون مسٹر وہ والے کون سی تو اب میں مول ارث بتا رہا ہوں مسٹر کا ارث ہوتا ہے پتی کو چھوڑ کر کوئی بھی پرش وہ مسٹر ہے اور مسز مانے دھرم پتنی کو چھوڑ کر کوئی بھی استری آپ سوچ آپ کے لئے یہ سمبھ ہے پتی کو چھوڑ کر کوئی پرش مسٹر ہو سکتا ہے پتنی کو چھوڑ کر کوئی بھی استری مسز ہو سکتی ہے تو آپ اپنی جندگی میں مہربانی کر کے یہ مسٹر مسز شبدوں کا استعمال بن کر کبھی لکھئے مت کسی کو بولیے مت کسی کو یہ ہمارے مسٹر ہے یہ ہماری مسز بہت خراب ہم دھرم پتی ہیں یا دھرم پتنیا ہیں مسٹر مسز نہیں ہے یہاں پہ کیونکہ ہم نے اگنی کے ساکشی میں سات فیرے لیے ہیں پورے سماج کے گواہ بنا کر ہم ایسے ہی پتی پتنی نہیں ہوتے ہیں یہاں بڑی بہت پرانی پرمپرہ ہے پتی سات رہ سکتے ہیں کیونکہ ان کے ہاں ایک پرمپرہ ہے live in relationship آپ پتی نہیں ہے سات میں رہ رہے ہیں بچے پیدا ہو گئے تو کسی انات ہاشرم کو دے دیئے وہاں پر وہ بڑے ہوں گے وہیں پر پلیں گے پھر ان کے ساتھ سمجھے آتی ہے کہ نام کس پہ ٹپڑی نہیں کرتے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بہت خراب ہے ہم یہ بھی نہیں کہتے بہت اچھی ہے ہم تلناتما گروپ سے کہہ سکتے ہیں کہ اپنے دیش کی پرمپرہ سے وہ بھن ہے تو بھن پرمپراؤں میں بھن شبد ہوتے ہیں بھن ویوستہ ہوتے ہیں ہماری ویوستہ اور ہماری پرمپرہ مسٹر اور مسسز والی نہیں ہیں تو اپنی دھرم پتنی کے لئے گلتی سے بھی مسسز شبد استعمال نہ وہ اور بھی تکلیف دینے والا شب بیٹر ہاف وہاں ہو سکتی ہے یہاں نہیں ہوتی ہے کوئی بھی یہ تو آپ کی پورے جیون کی سنگنی ہے ہاف اور فل کا کوئی چکر ہی نہیں ہے اور اس جنم میں نہیں ہے سات جنم تک ہے تو یہاں ہاف اور فل کا چکر ہی نہیں یوگ اپنے جیون میں آپ تو کم سے کم کر یہ میری آپ سے پرارتھنا ہے تو بھاشا کی غلامی سے تھوڑا باہر نکل ایک اور بہت خراب شب ہے انکل اور دوسرا ہے انٹی اب یوروپ میں کوئی رشتہ نہیں چاچا نہیں ماما نہیں موسا نہیں موسا 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 نہیں ماما 1950 تک یوروپ میں پریوار نام کی سنسطہ نہیں ہوتی تھی موسکل سے دو تین پرتیشت لوگوں کے پریوار ہوا کرتے 1950 تک ابھی تھوڑے دن سے انکل کہہ دیا انٹی کہہ دیا تو آپ کے جیون سے یہ انکل آنٹی پھر یہ مسٹر میسز میڈم سر یہ فالتھو کے انگریجی شبد ہم لوگ بیکار میں استعمال کر رہے ہیں ان کو نکال لیے بھاشا کی گلامی سے آپ باہر نکال لیے تو دوسروں کو نکال لنے میں سو ویدہ ہوگی اور ایسے ہی ایک دوسرا وشہ ہے بھوشہ انگریجوں کی بھوشہ ہم ہمارے جیوان میں کیوں اپنا ہے آپ تو نوجوان ہیں اس بات پر دھیان دیجئے کہ انگریج کوٹ پہنیں گے سوٹ پہنیں گے پینٹ پہنیں گے ٹائی پہنیں گے پینٹ کا آپ کو معلوم ہے جو پریبھاشہ ہے پاؤں میں نیچے سے چھوٹی ہوگی اور پوری جگہ چست رہے گی اب یہ پینٹ انگلینڈ میں پہننے کی پرمپرہ چودویں پندروی شتابتی سے آئی اور چودویں پندروی شتابتی کے پہلے بڑے دکھوں میں رہتے تھے کیونکہ پینٹ پیر دستاویج دیکھے ہیں تو مجھے اتنی ہسی آتی ہے کہنے میں بہت زیادہ تھنڈ ہوتی ہے تو ناک بہتی رہتی ہمیشہ تو ان کے پرانی پرمپرہ یہ تھی کاجج رکھتے تھے جیب میں پوچ پوچ کے ہر سمیں ناک سڑک 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 تو پوچ آرک لیا اب اب وہ اس سیمبل بن گئی اور اس کو ہم اپنے گلے میں لٹکا کے گھوم رہے ہیں یہاں گرمی بہت ہے گرمی والے دیش کے کپڑے کھلے ہونے چاہیے گلا کھلا ہونا چاہیے پاؤں کھلا رہے گلا کھلا رہے اس لیے ہمارے یہاں اس طرح کے وشتروں کی پرمپرا رہی ہے ہم لنگی پہنتے ہیں دھوتی پہنتے ہیں کبھی بھی ہوا آپ کی اندر جا سکتی ہے اور کبھی بھی جا سکتی ہے کہ نہیں اب آپ نے پینٹ چڑھا لی اور اوپر سے ٹائٹ جینز چڑھا لی وہ چڑھتی بھی نہیں ہے تو جمین پر لیٹ جاتے چکر میں ہٹائیے اس کو اپنے جیون سے یہ انگری جی بھوشا کا مہو چھوڑیے نیچے پہنت ٹائی اور کوٹ بھی تو پہنتے اور گرمی میں کوٹ 45 47 ڈگری تاپ مان اور مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے یہ دیکھ کر دولے راجہ گھوڑی پہ چڑھ بیٹھے مورخ آدھی پتی دکھائی دیتا ہے مورخوں کا بھی آدھی پتی 3P سوٹ اور ٹائی اور گھوڑے پہ چڑھ آپ مالوم ہے گھوڑے پر چڑھ بیٹھنے کی پوشاک نہیں ہے ٹائی سوٹ گھوڑے پر چڑھ بیٹھنے کی پوشاک تو دھوٹی ہے جو پیچھے لانگ ہوتی ہے اور گھوڑے پر چڑھ نے کے لیے جیادہ لمبی دوری تک پاؤں کو آگے لکھے ڈالنا پڑتا ہے تو آپ یہ سوٹ پہنٹ ٹائی کوٹ اور یہ گرم کوٹ اور کالا کوٹ یہ سب ہٹ آئی ٹائی سے آنکھوں کی بیماری بھی ہوتے جو گلوکوما کی پروबرم بڑھ رہی ہے اس میں بہت بڑا کارن دو ہے ٹائی ہے اور ٹائی تو کپڑے پہنت ٹائی پہنت اور یہ سب اسے نپن سکتا infertility اور sexual disorder پیدا ہوتے ہیں یہ تو scientifically پروو ہو چکا اور میں تو اگر آپ سے یہ نویدن کروں گا کہ اگر آپ وقالت کے پیشے میں ہیں وکیل ہیں تو اپنی وقالت کے کام کرنے والے لوگوں کو پریرد کریے کہ کالا کوٹ جلدی سے ہٹائیں یہ انگریجوں کی پرمپرہ کا ہے آپ کو معلوم ہے انگریج میں کالا کوٹ پہن کے بیٹھا کرتے تھے اوپر سے چوگا لگاتے تھے اور چوگے کے اوپر وہ ٹوپا لگاتے تھے دیکھا نے وہ وہ ہمارے ہندوستان میں آ گیا اب انگریج چلے گئے ان کو گئے 62 سال ہو گئے اور آپ کو جانکری دوں بڑی روچک جانکری ہے کہ چوگا پہنتے تے لن جیب اس لیے ہے کہ کسی موککل کا انہوں نے مقدمہ لڑا اور موککل نے فیس بیس دے دی اور جیادہ خوش ہوا تو پیچھے سے ڈال دے ان کی جیب میں اس کے لیے وہ پیچھے جیب لگائی جاتی تھی انگلینڈ اور ہم بھی وہ نکل کر کے وہ پیچھے جیب اور لمبا چوگا اور سر پہ ٹوپا اور وہ کالا کالا جن کے گاؤن ہوتے ہیں وہ پیچھے جیب کے لمبے لمبے گاؤن پہنے اور ہمارے ہاں تو ویسے بھی کالا رنگ تو گرم دیشوں میں بلکل ورجت ہونا چاہئے آپ کو معلوم ہے کالا رنگ اوشما کا شوشک ہے تو آپ جتنی گرمی میں کالا کوٹ پہنیں گے اوشما گرمی اندر کی نکل نہیں پائے گی اندر کی گرمی اندر ہی رہے گی باہر سے گرمی اور اندر آئے گی پسینہ پسینہ ہو جائیں گے اور وہاں بحث کریں گے پسینہ پوچیں گے اور نیچے کی عدالتوں میں تو بحث ہوتی ہے تو پسینہ پسینہ تر ہو جاتا ہے پھر کوٹ پر پسینہ گرتا تو سفید ہو جاتا ہے اور مہینوں مہینوں آپ اس کو دھو نہیں سکتے ہیں اور اس میں اتنی بدبو آتی ہے کہ کوئی پاس کھڑا ہو جائے تو وہ پریشان ہو جائے ایسے کیا آپ گلامی نہیں دو بار نہیں تین بار نہیں چار بار نہیں بار بار تے ہو چکی ہے بار کاؤنسل تے کر چکی ہے بس ابھی ہٹا رہے ہیں ابھی ہٹا رہے ہیں ابھی ہٹا رہے ہیں اور وہ آتی نہیں نرنے میں تو تھوڑا کوشش کریے پریاس کریے دباؤ ڈالیے ان کے بیچ چرچائیں چلائیے اور یہ اپنی گلامی تو کم سے کم ہٹا دیں بھوشا کی گلامی ہٹے بھاشا کی ہٹے پھر بھوجن کی گلامی بھی آپ اپنے جیوان سے ہٹائیے ہمارے جندگی میں انگریزیت والا بہت سارا بھوجن ہم جبر جستی کھا رہے ہیں جس کو بینا سوچے سمجھے اب ہم ڈبل روٹی کھاتے پاؤ روٹی کھاتے انگلینڈ یوروپ کی لوگ پاؤ روٹی کھاتے ڈبل روٹی کھاتے کیونکہ ان کو روٹی بنانا نہیں آتا آپ کو معلوم ہے ڈبل روٹی پاؤ روٹی اسی وسطو سے بنتی ہے جس سے روٹی بنتی گیون ہوتا گیون کا آٹا نکالتے آٹے کو چھانتے تو میدہ بن جاتی ہے اس میدے میں سے پاؤ روٹی بنتی ہے ڈبل روٹی بنتی بس انتر اتنا ہے کہ میدے کو سڑھا آجاتا ہے ہم ہمارے یہاں سڑھاتے نہیں کیونکہ سڑھا ہوا بھوجن کرنے کی بھارت میں پرمپرہ دنوں دن سڑھتا ہے سڑھنے کے بعد پھر اس میں سے کھمیر جیسے نکلتا ہے تب جا کے اس سے پاؤ روٹی ڈبل روٹی بنتی ہے اور وہ پاؤ روٹی ڈبل روٹی تین تین مہینے پرانی سب کھاتے میں نے امریکہ کا حساب نکالا اور یورپ کا حساب نکالا پرانا ان کا وہ مال ہے اور ان کی مجبوری ہے ان کو وہ ہی کھانا ہے ہماری کوئی مجبوری نہیں ہے تو گھر میں یہ ڈبل روٹی پاؤ روٹی جیسی سڑے مہدے سے بننے والی چیزیں جو انگریزیت کا پرتیق ہیں ان کو ہٹائی اور انگریزیت کا پرتیق کیا ہے سوس ٹماتر کی چٹنی تاجہ بنا کے کھائیے نا سوس کھانے کی کیا ضرورت ہے ان کے ہاں تاجہ ٹماتر ملتا نہیں تو ٹماتر کی چٹنی نہیں بن سکتی ہمارے یہاں تو تاجہ ٹماتر ہر دن ملتا ہے ہر دن میں دو بار ملتا سبح تاجہ لے لو شام تاجہ لے لو تو ہم گھر میں تاجہ ٹماتر کی چٹنی بنا کر کھائیں یہ سوس وغیرہ کی استطی میں آپ اپنے گھر کو نہ لے جائیں تو ڈبل روٹی ہے پاؤ روٹی ہے سوس ہے اور بیکری کے آئیٹم میں ایک بہت بڑی بیماری چل گئی ہے کیک ہاں مٹھائی کے روپ میں ہم کیک کو کھانے لگیں اب انگلینڈ اور یوروپ میں کوئی مٹھائی بنانے کی پرمپرہ نہیں ہے اس لئے وہ بیچارے کیک کھاتے ہیں اور کیک ان کے پاس ایک پھر مومبتی لے آئے کیک کے چاروں طرف مومبتی لگائی پھر اس کو دیا سلائی سے جلایا پھر پھوک مار کے بجھایا اگر بجھا نہیں تھا تو جلایا کیوں اس لئے جلدی مر جائے ہے بھگوان ہمارے بچے کی جیون جوت جلدی بجھا ہے اس کے جیون میں اجالانی اندھیرہ آئے ہم تو بولتے ہیں اسطو ما اندھکار سے بھگو ہمیں بھگوان ہم کو پرکاش کیوں لے چلو اور یہ جنم دن منا کے بولتے ہیں کہ بھگوان ہمیں پرکاش اسے اندھیرے میں دھگیل دو جیون جو جل رہی بجھ جائے الٹے کام کرتے ہیں اور وہ بارہ بجے مناتے ہو بارہ بجے کا یہ جو آپ کر رہے ہیں بچوں کا جنم دن منانے کے لیے کیک لانا پھر محمد یہ آج سے ہی بند کر دیجئے من میں سنکل پر لیجئے کہ ہمارے گھر کے بھائی بہنوں کے جنم دن تو ہم نہیں منائیں گے اور یہ بارہ بجے والا کھترناک ہے یہ بارہ بجے پتہ کیسے مناتے ہیں جب ہندوستان میں جب ہندوستان میں صبح کے ساڑھی پانچ بجے ہوتے ہیں تب یوروپ میں انگلینڈ میں خاص کر کے کتنے بجے ہوتے ہیں بارہ بجتے یہ وہاں کا سمہ ہے تب ہندوستان والوں نے کہا صبح ہو گئی تو انگلینڈ سبجہ صبح ہو گئی کیونکہ وہاں آٹھ نو میں نے تو صبح کب ہوتی ہے تو انہوں نے سوچا کہ جب بھارت والے بولے تب ہی صبح ہوتی ہے تو انہوں نے ہماری صبح رات کو بارہ بجے مان کے بارہ بجے کام کرنے شروع کر دی اور ہندوستان نے نے کہا وہ بارہ بجے منا تے اپنے کو بی بارہ بجے منا یہ الٹا کام شروع چکا ہے جرم دن من سادی کے ورش گاٹ من بارہ بجے میں نے بارہ بجے منانہ شروع کر دیا یہ بڑے گھروں میں روج ہو رہا ہے اور ایک بڑی بیماری آگئی ہے رات کو بارہ بجے شادیاں کر رہے شادی جیسا پوتر کام شادی جیسا اتصاہ دینے والا کام شادی جیسا پریوار کو بڑھانے والا کام سماج میں آپ کی ستھاپنا کرانے والا کام سب کچھ آپ میں دینے کی بیوستہ کرنے والا کام سب سے اچھے سمیہ پر ہونا چاہیے رات کو 9-10 بجے برات بینڈ باجے لے گھوڑ 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 چلتے ہیں اور رات کو 12 بجے ان کی شادیاں ہوتی اور کیسے کیسے مورخ لوگ ہیں براس بینڈ لے چلتے آپ جانتے شادیوں میں آگے بینڈ پارٹی چلتی ہے براس بینڈ براس بینڈ پتا کیا ہوتا انگلینڈ کی فوج جب کسی پر حملہ کرنے کے لیے جاتی تھی تو اس کے ساتھ آگے براس بینڈ چلتا تھا انگریجوں کی فوج جب کسی سپاہی جاگرو تवستہ میں رہے اتنا تیج پیٹ تے رہو تو کانوں میں ان کے شور 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 وہ سو نہ جائیں آلس میں نہ آج جائیں تندرہ میں نہ آج کبھی بھی ڈھیلے نہ پڑ جائیں کہیں پہ کھڑے نہ رہ جائیں اس کے لیے ان کے پاؤں میں قدم تال براسمنٹ چلانے کی پرمپرہ اور ہم مورکوں کے مورک شادیاں کرنے کے لیے براسمنٹ کو آگے لے کے ڈھم 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 کان پھوڑ پھوڑ کے اپنا ستیاناس پڑوسیوں کا ستیاناس میں لڑکی والے پہ چڑھائی کر رہے اس کا سب کو سلوٹ کے لائیں دہیج میں بوری بستر اچھا اتنے اتنے زیادہ ہم لوگ بکھاری ہیں اپنے گھر میں بستر بھی نہیں ہوتے لڑکی والے کے گھر سے بستر لائیں گے لڑکی والے کے گھر سے ہی کپڑے لے کے آئیں گے اس کے گھر سے کھانے پینے کا برطن لے کے آئیں گے اتنے بکھمانگے ہیں ہم لوگ وہ ٹھیک بجاتے برس میں وہ اس کا گھر لوٹ کے لے کے آتے بیری آپ کو ہاتھ جوڑ کر بنتی ہے جو شادیاں کرنے والے یہاں کاریکرتا بیٹھے ہیں جن کو نہیں کرنی ہیں وہ تو بہت اچھے ہیں ان کے لیے جندہ واقع جن کو کرنی ہیں تو آپ بین ہو گئی وہ پرائشت کر لینا اور پرائشت کا ایک ہی طریقہ ہے جب کسی دوسرے کی شادیوں میں آپ جائیں برات میں شامل ہو تو کم سے کم کہنا بھائی یہ براس بین نہیں بجائے جاتا یہ تو انگلین میں حملہ کرنے کے لیے جب آرمی چلتی تھی اس کے آگے آگے اس کو چلانے کی پرمپرہ ہے ہم کسی پہ حملہ کرنے نہیں جا رہے ہیں دوسرے سے رشتہ جوڑنے جا رہے ہیں اپنا کان پھوڑو پڑوسیوں کا کان پھوڑو سڑک پر کھڑے ہوئے اور اتنا گندہ بچتا ہے اتنا بے سواد ہوتا ہے اتنا بے ڈول ہوتا ہے کہ اس کی بات کر اس لئے راجی بھائی نے بجوائے نہیں یہ جس کے بینڈ بستے ہیں تو اپنے جیون سے تھوڑا بھاشا کی گلامی نکالیں بھوشا کی گلامی نکالیں بیوہار کی گلامی نکالیں بھوجن کی گلامی نکالیں اور ایک گلامی اور ہے انگریزیت کی بھشا کی گلامی اور شدیوں کی گلامی جرہ جرہ سی بات میں ہم بھاگ جاتے ہیں کسی ڈاکٹر کے پاس جھکام کی دوائے لے سردی کی دوائے لے سردر کی دوائے دس پرین یہ سب بیدیشی دوائیں کیوں آپ بار بار کھاتے آپ کو بندی کرنا پڑے گا آپ بھار سوائی مان کے ساتھ جڑے ہیں پتنجلی یوگ پیٹ کے ساتھ جڑے ہیں تو پہلا تو آپ کو بیمار ہونا ہی نہیں ہے دوائوں کی سوچی بنا کر آپ رکھ ہے اور یہاں پر جڑی گوٹی رہ سے کر پستک چھپ چکی ہے تو آپ کے جیون میں دوائوں کی گلامی ختم ہوئی جانی چاہیے بھاشا کی بھوشا کی بھوجن کی بہشج کی دوائوں کی یہ ساری گلامی ختم ہو اور کچھ نیموں کی گلامی بھی ختم کریے جن میں سے ایک نیم ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ رات کے بارے وجہ ہر شک کام شروع کرنے کی ہم نے جو غلط پرمپرہ ڈالی ہے یہ انگریجی نیم ہے یہ بھارتی نیم نہیں ہے ہمارے بھرم مہورت سے دن شروع ہوتا ہے اور لیے تو نیم بھی اس میں بدل لیے اب ایک چھوٹی سی اور بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے گلامی اور کس کس کی ہے بہت دل کو چھوٹ پہنچتی ہے کچھوٹ لگتی ہے جب یہ بات میں کہتا ہوں کہ انگریج آئے تھے لوٹ کرنے مارا ماری کرنے بربادی کرنے ہم کو پوری طرح سے ختم کرنے اور جن انگریج وں نے سب سے زیادہ یہ کام کیے ہیں ان انگریج کو ہم کبھی بھولتے نہیں میں سب سے تاجہ نام لے کے کہتا ہوں ایک انگریج آیا اس دیش میں اس کا نام تھا ماؤنٹ پیٹن آپ کو معلوم ماؤنٹ پیٹن ستہ کا ہستانترن جب ہوگا تو اس سے زیادہ اوپیوک تو کوئی ویکتی نہیں ہو سکتا ماؤنٹ پیٹن سے زیادہ اوپیوک تو کوئی ویکتی نہیں ہو سکتا اس لیے اس کو بھیجا جائے کارن کیا ہے کارن اس کے بارے میں برٹین کی سنصد میں یہ کہا گیا بہت سنکیت میں اس پہ ہسی امت یہ بہت گمبیر بات شرم کی بات ماؤنٹ بیٹن کی جو پتنی ہے ایڈوینا ماؤنٹ بیٹن وہ بھارت کے کئی نیتاؤں کو سمحال سکتی ہے اب سمحال لے کا عرث سمجھ لیجئے وہ کیا کیا کر سکتی ہے اور جن نیتاؤں کو یہ سمحال سکتی ہے وہ ہی سب سے زیادہ ٹیڑے ہیں بھارت میں وہ ہی سب سے زیادہ ٹیڑے ہیں انہی کو یہ سمحال سکتی ہے اس لئے ماؤنٹ بیٹن کو بھارت بھیجنا بہت ضروری ہے تو ایسی تیہ کر کے ماؤنٹ بیٹن کو بھارت بھیجا گیا آتے ہی اس آدمی نے پاکستان کی مانگ کھڑی کرو نہ ہم دلوائیں گے تمہیں پاکستان آپ کو معلوم ہے جنہ پاکستان نہیں مانگ رہا تھا جنہ پاکستان نہیں مانگ رہا تھا جنہ کے نزدی کے مسلمان پاکستان نہیں مانگ رہے تھے ایک جنہ کا سہیوگی تھا ایک ہی سہیوگی اس کا نام تھا سہرہ وردی اس نے کبھی کہا تھا کہ ہم کو پاکستان چاہی ایک سہیوگی تھا جنہ کا وہ کبھی کبھی کہہ دیتا تھا بھول چوک سے کہ ہم کو پاکستان لے کے رہنا جنہ نے پاکستان نہیں مانگ جنہ کے نزدی کی لوگوں نے پاکستان نہیں مانگ اور اور ماؤنٹ بیٹن نے آکے جنہ کو اتنا چڑھایا پاکستان مانگ پاکستان مانگ گھنٹوں جنہ کی ماؤنٹ بیٹن سے میٹنگ ہوتی ہے اور اس میں وہ بھڑکتا ہے اور بھارت کے کانگریس کی نیتاؤں کو یہ سمجھ تھا کہ تم موسلمانوں کو کہا سرپ ڈھو گئے یہ تمہارے لئے کھاٹ کھڑی کر دیں گے تمہاری پرمپرہ ان سے الگ تو کانگریس نیتاؤں کو اس طرح سے بھڑکاتا تھا بھڑکانے والا گورنر جنرل اس دیش میں آیا اور بھڑکاتے 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 اور اس کی پتنی سمیں کی بات کر رہا ہوں میں 1946 کی بات کر رہا ہوں 1946 تک یہاں پر سہمتی بن رہی تھی کہ نہرو جی پرائیم منسٹر ہو جائیں گے پاکستان الگ نہیں کرنا پڑے گا بھارت میں ہی سم مل کے رہیں گے بھارت کا بڑا حصہ بن جائے گا اور جرورت پڑی تو راجیوں میں ادھی راجی بنائے جائیں گے چھوٹے راجی بنائے جائیں گے اور چھوٹے راجیوں کو سنگ بنا کے ان کے اوپر ساشن بیوستہ میں انکولتہ لائی جائے گی یہاں تک سب تہہ ہو گیا جب تہہ ہو گیا کہ ایک پرائیم منسٹر ایک پرائیم پرائیم نہرو نے کر دیا جس نے دیش کے دو ٹکڑے کرا دیئے اسٹیٹمنٹ یہ تھا کہ میں جنہ کو میرے منتری منڈل میں چپراسی بھی نہیں بنا سکتا اوپ پردھان منتری بنانا تو دور کی بات ہے چپراسی نہیں بنا سکتا تو ماؤنٹ بیٹن نے جنہ کو اسٹیٹمنٹ پڑھا کے کہا دیکھو نہرو تمہاری اتنی عزت کرتا ہے تمہیں چپراسی نہیں بنا سکتا پھر جنہ کو ایک دم تم تمہ ہٹ آگئی گصہ آیا اور اس کو لگا کہ اس کا اپمان ہو رہا ہے تو اس نے دوسرے دیش کا پردھان منتری بن ان کے ہی دکھاؤں گا اور اس جد میں انگریجوں کا آگ میں گھی ڈالنا بھارت کے نیتاؤں کو بھڑکانا اور پھر اس طرح کا اس ٹیٹمنٹ آ جانا اس نے دو ٹکڑے کرا دی اور دو ٹکڑے ہونے کے لئے کانون بنوا دیا اور مجھے دکھ ہے اس کانون کا نام رکھا انڈیان انڈیپنڈنس ایک انڈیان انڈیپنڈنس ایک کوئی کانون نہیں ہے ایک دیش کے دو ٹکڑے کرنے والا کانون ہے پاکستان الگ بنے گا بھارت الگ بنے گا دونوں مل کر کومن ویلت میں ایک میمبر کنٹری کی طرح سے انٹری کریں گے یہ انڈیان دوستان میں سجا کر رکھی جائیں تو آپ کا خون نہیں کھول آپ کو گصہ نہیں آنا چاہیے ہمارے اخند دیش کو بانٹ دیا اور بانٹا ہی نہیں کتلے عام مچوا دیا اس دیش آپ کو معلوم ہے دنیا کے کسی بھی دیش میں دیڑ ورش میں اتنا بڑا کتلے عام نہیں ہوا جو بھارت میں ہوا 1946 اگس سے شروع ہو کر 1947 دسمبر تک چلا لاکھوں لاکھوں لوگ کتل کیے گئے اس دیش میں یہاں ہندوستان میں کتل کیے گئے ادھر پاکستان میں کتل کیے گئے اور کتلے عام مچا وہ ایک طرف ہے لاکھوں لوگوں کا لاکھوں لوگ شرنار ہو گئے جندگی بھر کے لئے لاکھوں لوگوں کو پاکستان چھوڑ کر بھارت میں آنا پڑا اور بھارت کے بہت سارے لوگوں کو چھوڑ کر پاکستان میں جانا پڑ آپ کو معلوم ہے وہ شرنار تھی آج تک اس دیش میں الگ شہروں میں الگ کولونیا بسا کر رہے جن کا گھر ہمیشہ کے لئے چھوڑ گیا سمپتیاں ہمیشہ کے لئے چھوڑ گئی رشتے ہمیشہ کے لئے بٹ گئے پریبار ہمیشہ کے لئے بٹ گئے لاکھوں لوگوں نے کتلے عام سہا ہے ماں بہن بیٹیوں کے ساتھ جو بلات کار ہوئے ہیں وہ پوری دنیا میں کا سارا ہوا مجھے بہت دکھ ہے اور افسوس ہے کہ وہ ماؤنٹ بیٹن کے چطر آج بھی ہندوستان میں جگے جگے لگے ہوئے ہمارے دیش میں اس پہ تعلیب جانے کی بات اس کے چطر لگے ہوئے ہمارے دیش میں جگے جگے اس کے چطر لگے ہوئے بھارت دیش کی سمویدھان ایک شیر سنس تھائیں ان میں ماؤنٹ بیٹن کے چطر لگے ہوئے ہمارے دیش کے آرکائیوز میں ماؤنٹ بیٹن کے چطر لگے ہوئے ہمارے دیش کے میوزیم میں جگے جگے چیز رکھی ہوئی ہیں ہٹا دینا چاہیے تھا ماؤنٹ بیٹن کی ساری اسمرتی کو دل دماغ سے اور اس دیش کی تاریخ میں سے مٹ جانا چاہیے تھا پندرہ اگست انیس سہت آلیس کے بار ہم نے نہیں مٹ آیا وہ آج تک جیویت ہے اور ہماری چھاتی پر مونگ دلتے جیسا ہمیں محسوس کراتی یہ گلامی کی نشانی ہمیں بہت جلدی ہٹانی پڑے گی ایڈوینا کی بہت ساری نشانیاں دلی میں ہیں ان ساری نشانیوں کو ہٹا کے ہم بہت ونمرتہ پوروک انگریج وں کہنا کہ جنہ نے پاکستان بنایا جنہ مسلمان تھا ہی نہیں تو آپ کہیں گے کیا تھا شراب پیتا تھا ماس کھاتا تھا اور سور کا ماس کھاتا تھا اور سوامی جی سب سے خراب کام کرتا تھا بیاج پر پیسے دینے کا حرام منہ جاتا جو حرام ہے اسلام میں پورا خاندان جنہ کا بیاج پر پیسے چلا کر اپنی جیون چلانے والا خاندان تھا بیاج پر پیسے چلانا شراب پینا ماس کھانا اور وہ ماس کھانا جو اسلام میں ورجت ہے وہ سب اور نماز پڑھنا نہیں کبھی ہم تو مانتے نا پکا نماز یہ تب ہی مسلمان ہوگا پانچ وقت کی جو نماز نہیں پڑے وہ مسلمان کیسا وہ اپنے اللہ کو یاد نہ کرے وہ مسلمان کیسا اور آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں ہندوستان کے مسلمانوں کا نیتہ نہیں رہا کبھی بھی جنہ اس دیش کے مسلمانوں نے کبھی بھی اپنا نیتہ نہیں مانا جنہ اور کبھی بھی پاکستان جنہوں نے نہیں مانگا ان کو جبرجستی دے دیا یہ جو سندھ کا علاقہ ہے نا یہ جو پنجاب کا علاقہ ہے سندھ پنجاب پورا پراند اور یہ بلوچستان پورا جس کو فرنٹیر پروونس کہتے ہے انہوں نے کبھی بھی سپنے میں بھی پاکستان نہیں مانگا ایک خطرنا کنگریج نے جبرجستی ان کو پاکستان دے دیا اس انگریج کا نام تھا ریڈ کلیف اسی کا سہیوگی تھا ماؤنٹ بیٹن کا ریڈ کلیف کو بھیجا گیا بریٹش پارلیمنٹ سے یہ کہ آپ جاؤ اور آپ کی مرجی سے بھارت اور پاکستان کے بیچ میں سیما ریکھا کھینج دو اور اس نے بھارت کے نیتاؤں کو دو چار پانچ کو سمپر کیا بھئی مجھے یہ کام ملا ہے مجھے ریکھا کھینج نی ہے بٹوارہ کرنا یہ بھارت کی سیما یہ پاکستان کی سیما تو لوگوں نے ویروت کیا کہ تم ایسے کیسے لائن کھینج سکتے تم ہوتے کون ہو بھارت کی سیما یہ پاکستان کی سیما اس نے کہ میری آثوریٹی ہے بریٹش پارلیمنٹ نے مجھے کہا تو بھارت کے لوگوں نے کہ بریٹش پارلیمنٹ کی ہم نہیں مانتے اور ہم تو آزاد ہو رہے ہیں آزاد ہونے کے کہتے نام بھی وہی پڑ گیا بھارت اور پاکستان کی جو سیما ریکھ آئے نا اس کا نام ہے ریڈ کلیف لائن اور دستہ ویجو میں ریڈ کلیف لائن ہی درج ہے بھارت پاکستان سیما ریکھ ریکھ وہ ریڈ کلیف سے ہمارا کوئی سمبند نہیں ہو سکتا اس سے جگہ جگہ لکھا ہوا ہے اس مرن پتوں پر پتر کے علاوہ فوٹو کے روپ میں بہت ساری گیلریز ہیں جہاں جہاں میں گیا ہوں میوزیم کی گیلریز جہاں ریڈ کلیف کا فوٹو ہے ماؤن بیٹن کا فوٹو ہے ایڈ وینا کا فوٹو ہے یہ سب آگ دیش کے بٹوارے کے لئے ذمہ دار ہیں اور یہ ہماری سیمہ ریکھت ہے اور جگہ جگہ ایسی سیمہ ریکھت ہے کر دی اس ریڈ کلیف نے کہ جھگڑے ہمیشہ ہوتے ہی رہیں اور جھگڑے کبھی ختم نہ ایسے ایک دو اور باتیں کہنا چاہتا ہوں اس گلامی کی ہمارے دیش میں بہت بری ہمارے ہندوستان میں 1492 میں ایک یوروپین بیکتی آیا جس کا نام تھا واسکو ڈگاما اور واسکو ڈگاما نے آ کے بھرپور لوٹ کی ہے دستا بیج اس کے اپلبد ہیں کہ واسکو ڈگاما آیا پہلی بار میں 14 جہاج بھر کے سونے چاندی ہیرے زوارت موتی پنے مانک سب بھر کے لے گیا اس دیش میں پہلی بار آیا کیرل میں آیا کالی کٹن 20 مئی 1492 تو وہاں اترا سمدر تھٹ پر اور وہاں سے اس نے لوٹ پارٹ شروع کی وہ لوٹ پارٹ بڑھتے بڑھتے ساڑھے چار سو سال کی گلامی میں بدل گئی آپ کو معلوم ہے باس کو ڈگاؤ آ کہ پیچھے پیچھے بہت سارے پرت گالی آئے اور ساڑھے چار سو سال بھارت کو لوٹتے رہے پورے کیرل کو لوٹا پورے گوہ کو لوٹا اور گوہ کو ساڑھے چار سو سال گلام بنا کے رکھا پرت گالی ہونا یہ جس واسکو ڈگاما نے اس دیش کی لوٹ کی اور جس نے اس دیش میں پرت گالی وں کرائیے کہ اس گلامی کے نام کو ہم کب تک ڈھوئیں گے آزادی ملے ہوئے اتنے سال ہو گئے ابھی بھر واسکو ڈگاما کے نام پر ہمارا شہر کیوں ہونا چاہئے کون سا ایسا اس نے پنڈ کا کام کیا جس کے لئے ہم واسکو ڈگاما کو یاد کرے لٹیرہ آدمی تھا مارا پیٹا ہے جبرجستی لوگوں کو یسائی بنایا ہے اگر وہ کہانی میں سنانے لگوں کہ واسکو ڈگاما نے کیسے یسائی بنایا گوہ کے لوگوں کے اوپر اتنے اتیачار ہوئے ہیں یہ گوہ والے ڈھونڈے اپنے اتحاس میں ناکھن کھچوا لیے ہیں اس نے ان لوگوں کے جو یسائی نہیں بنے پیر کے ناکھن کھچوا لیے ہاتھ کے ناکھن کھچوا لیے انگلیوں کو لوہے کے چمٹے میں دبا دبا کے نچوڑ با دیا ہے سارا خون اگر کوئی یسائی نہیں بنا جس نے دھرم نہیں بدلا سر گردن سے کٹوا دیے جنہوں نے دھرم بدلنے سے منہ کر دیا اپنا اتنے بڑے پیمانے پہ ہیوانیت مچائی ہے واسکو ڈگاما اور اس کے سہیوگ یوں نے اس کے نام پر آج پورا شہر بسا رہے اور روج ہمیں اس کا نام لینا پڑے اور ڈلی سے ٹرین چلتی ہے اس کا نام ہی واسکو کرنا اچھا نہیں مانیں گے اس کا نام تھا ڈلہوزی آپ کو معلوم ہے ڈلہوزی نے سب سے خراب کام اس دیش میں کیا کہ ہندوستان کے کروڑوں کسانوں کو بھومی ہین بنا دیا ڈلہوزی کے پہلے اس دیش میں ایک بھی کسان بھومی ہین نہیں تھا یہ انگریجوں کے ہی دستاویج بتاتے انگریجوں کے دستاویج کہتے ہیں کہ ڈلہوزی کے آنے کے پہلے بھارت کے ہر کسان کے پاس کم سے کم دس اکڑ جمین تھی کم سے کم دس اکڑ جمین اس کو دیان سے دنیے گا ایک بھی کسان بھومین نہیں تھا اور بہت سارے کسانوں کے پاس سو اکڑ تھی پانسو اکڑ تھی ہزار اکڑ تھی لیکن کم سے کم دس اکڑ تو ہر کسان کے پاس تھی ڈلہوزی نے کیا کیا ایک قانون لائیا اس کا نام ہے جمین کو چھین لینے کا قانون اس قانون کو لاغو کر آیا اور اس قانون کے لاغو ہوتے ہی کروڑوں کسانوں کی جمین چھین کر انگریجی اسٹ انڈیا کمپنی کی جمین ہو گئی ڈلہوزی پتہ کیا کرتا تھا ادالت لگات تھا ایک شہر میں چلا گیا یہ ایک گاؤں میں چلا گیا گاؤں کے ناغرکوں کو بلاتا تھا اکٹھا اور ان سے کہتا تھا کہ یہ جمین نہیں لکھا جاتا ہمارے ہاں تو بچن کا مہت ہی بہت ہے تو وہ کہتے تھے ہمارے ہاں پرمپرا نہیں مانتا تمہاری جمین میری ہو گئی ایک ایک دن میں پچیس پچیس ہزار کسانوں سے جمین چینی جس ڈلہوزی نے کروڑوں کسانوں کو بھومی ہن بنا دیا اس ڈلہوزی کے نام پر اس دیش میں ایک شہر بسا ہوا ہے بہت شرم آتی ہے بہت افسوس ہوتا ہے اور اس شہر میں ہمارے لوگ مجا کرنے کے لئے جاتے ہیں ہنیمون منانے کے لئے جاتے ہیں موج کرنے کے لئے جاتے معلوم ہے ڈلہوزی نام کا شہر ہے اسی دیش کا انگ ہے ہمارے پردیش اور پنجاب ہے اس کے بارڈر پہ ہمارے اور پنجاب کے بارڈر پر یہ ڈلہوزی شہر کھون کھولاتا ہے ہمارا جس ڈلہوزی نے ہندوستان کے کروڑوں کسانوں کو بھومین بنایا ہو جس نے جمین چھینی ہو کسانوں پر اتی چار کیے ہوں ایک ایک دن میں پچیس پچیس ہزار کسان بھومین کیے ہوں اس آدمی کے نام پہ شہر کیوں ہونا چاہیے اس دیش میں اس شہر کا نام کیوں نہیں بدل دینا چاہیے ہمارے پاس کوئی ناموں کی کمی ہے یا گیولک شہر ہو سکتا ہے وشش شہر ہو باتیں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ہندوستان میں ڈلی ہے ڈلی میں آپ وہاں گئے ہیں انڈیا گیٹ انڈیا گیٹ ڈلی والے کاری کرتا یہاں ہیں وہ جانتے ہیں انڈیا گیٹ پر آپ نے ایک اسطحان دیکھا ہے جو کھالی ہے پلیٹ فورم بنا ہوا وہاں پر 1947 میں تیہ ہوا تھا کہ مہاتمہ گاندی کی مورتی لگے گی اس کے بعد سنسد میں تین بار پرستاؤ ہو گیا اور آجادی کے 62 سال کے بعد وہاں گاندی جی کی مورتی نہیں لگ پائی اور پتہ وہاں مورتی پہلے لگی ہوئی تھی جورج کی انگریج وں سکی کیونکہ انگریج سرکار کو منجور نہیں ہماری گلامی ہٹ جائے یہ ابھی بھی انگریج سرکار کو منجور نہیں اور بھارہ سرکار انگریج سرکار سے رشتے خراب نہیں کر سکتی ہے اس لئے مہاتمہ گاندی کی مورتی نہیں لگ سکتی میں یہ کہتا ہوں مہاتمہ گاندی کی مطلب بھگت سنگھ کی لگا دو چندر شکر آزاد کی لگا بھگت سنگھ کی مورتی لگانا وہاں بہت پراسنگک ہے کیونکہ اسی کے بھگل میں سنسد ہے جہاں بھگت سنگھ نے بم پھینک تھا آپ کو معلوم ہے جس کی سجا انہوں نے کھائی تھی اور فانسی پائی تھی تو بھگت سنگھ کی مورتی لگا دو کیا تکلیف ہے بہت لوگ کہتے ہیں گاندی جی کی مورتی پہ بیواد ہے بھگت سنگھ کی مورتی پہ بیواد کیا ہوگا کوئی بھگت سنگھ کو نہیں مانتا ہو ایسا کون ہے اس دیش میں جو ان کی شہادت کو سلام نہیں کرتا ہو تیس سال کی عمر میں جو لڑکا فانسی کے فندے پہ چڑھ گیا آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کی عمر تیس سال سے ابھی زیادہ ہو گئی ہوگی اور وہ تیس سال کی عمر میں فانسی کے فندے پہ چڑھ گیا جس کی سگائی ہو نہیں شادی ہو نہیں سگائی ایک ایسا نوجوان جس نے جندگی میں بچپن کے دن نہیں دیکھے کبھی آپ کو معلوم ہے بچپن میں سب ہستے ہیں کھیلتے ہیں مسکراتے ہیں مجھا کرتے ہیں اور سمیں پاس کرتے ہیں اس نوجوان نے ساتھ سال کی عمر میں دیش کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا وہ کہانی تو مورتی لگانے میں کیا تکلیف ہے لگا دینا چاہیے تھا انڈیا گیٹ پر اب تک ہو جانا چاہیے تھا نہیں ہوا اودم سنگھ کی مورتی نہیں لگ سکتی بھگت سنگھ کی نہیں لگ سکتی چندر شکر آزاد کی جورج پنچم کی لگ سکتی ہے انگریج کی کسی شہید کی کرانتکاری کی ہی مورتی لگے گی اور تب یہ واسطہ میں انڈیا گیٹ کہلائے گا اور اس انڈیا گیٹ کا نام بھی بدل بھارت ہے انڈیا تو ہمارا نام نہیں ہے ہمارا نام بھارت ہے پرمپرا سے ہمارا نام بھارت ہے اتحاس ہمارا بھارت کے نام سے ہے پرمپرائیں ہماری بھارت کے نام سے ہیں مان نتائیں ہماری ساری بھارت کے نام سے ہیں اور ہم بھارت کے بارے میں اپنے خون میں اپنی رگوں میں محسوس کرتے ہیں اس کی سمویدن شیلتا کو وہ انڈیا کیسے ہو سکتا ہے سمویدان میں انگریجوں نے لکھوا دیا انڈیا that is بھارت یہ تو سب مورکتا کی بات ہے بھارت that is انڈیا وہ تو سمجھ میں آتا انگریجوں کے لئے کیونکہ ان کو بھارت سمجھ میں نہیں آتا ان کو انڈیس ویلی سیویلیزیشن سمجھ میں آتی سندھ گھاٹی سب سب بیتا سمجھ میں بھارت that is بھارت بھارت that was بھارت پہلے بھارت تھا آج بھی بھارت ہے بھوش میں بھارت رہے گا یہ تو گلتی سے تھوڑے دنوں کے لئے انڈیا ہو گیا تو انڈیا بھی ہم کو ہٹانا اور ہندوستان کے ہر کانون میں سے انڈیا ہٹانا ہمارے کانون کی کتابوں میں جہاں جہاں انڈیا ہے ہر جگہ سے انڈیا ہٹانا آپ کو معلوم ہے انڈیا انکم ٹیکس ایکٹ انڈیا ایجوکیشن ایکٹ انڈیا سیویل سرویس ایک انڈیا فوریس ایک یہ کیا انڈیا 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 سارے کانون کی کتابوں کو ایک طرف سے پھر سے ہمیں ایک دو چیزیں اور بھی کرنی پڑے گی اس دیش میں وہ بہت ضروری ہے وہ یہ کرنی پڑے گی کہ بھارت میں بہت سارے اسطھان آپ میں سے مہاراشر کے کوئی کاریکر آئے ہوں جو ممبئی کے رہنے والے ہوں ان کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ممبئی سی ایس ٹی ریلوے اسٹیشن وہ تھا پہلے انگریجوں کے نام پر پورا اب چھترپتی شیواجی ترمینس ہوا یہ تھوڑے دن سے ہوا اور وہ آزادی کے پچاس سال تک چلتا رہا بہت شرم اور بہت افسوس کی بات ایک دن جھٹکے میں آ کر مہاراشت ویدھان سوا نے تی کیا کہ اب یہ وکٹوریا ترمینس نہیں رہے گا یہ چھترپتی شیواجی ترمینس ہو جائے گا تو میں ان سب نیتاؤں کا آبھاری ہوں مہاراشت کے ان سب نیتاؤں کو دھنیوات دیتا ہوں ان سب کے ساحس کی میں پرشنس کرتا ہوں جنہوں نے گولامی کے نام کو ہٹایا وکٹوریا ترمینس اور چھترپتی شیواجی ترمینس بنا لیکن انہی نیتاؤں کو ایک نویدن اور کرتا ہوں کہ ابھی گولامی ادھوری ہے ابھی پوری نشانیاں مٹی نہیں ہیں آپ جائیے چھترپتی شیواجی ترمینس اسٹیشن پر کتنے انگریج ادھکاریوں کی مورتیاں وہاں لگی ہوئی ہیں ان کو بھی ہٹانا ہے ویسے ہی جیسے وکٹوریا ترمینس ہم نے ہٹایا ہے وہاں سے ادھورا کام جن انگریج ادھکاریوں نے اتیачار کیے ہیں ممبئی پر ان کی مورتیاں لگی ہوئی ہیں ممبئی میں آگیا اور اس نے جو اتیачار مچایا ہے جیسے ڈالہوزی نے جمین چھیننے کا کام ادھر اتر بھارت میں کیا ویسے ایل فنسٹن نے پورے مہاراشتر کے کسانوں کی جمین چھیننے کا کام کیا وہ ایل فنسٹن اتنا ہی اتیачاری تھا جتنا ڈالہوزی تھا اس میں کوئی کمی نہیں تھی اس ایل فنسٹن کی مورتیاں اس ایل فنسٹن کے فوٹو ابھی بھی ممبئی میں جگہ جگہ پر ہیں اور اس کے نام پر ایک اسٹیشن بھی ہے ایل فنسٹن روڈ اس کے نام پر ایک کالج بھی ہے ایل فنسٹن کالج تو یہ ایل فنسٹن مہاراشتر میں کرانتی ویروں کی کمی نہیں ہے جن کی مورتیاں وہاں نہیں لگ سکتی ہیں ایک ایک پریوار کے تین پردھان منتری پٹ سے بتا دے گا اور اسی کو پوچھ لو کہ ایک پریوار کے تین بیٹے تین ہوں فاسی پہ چڑھ گئے ہوں ایسا پریوار بتا دو گنے چونے لوگوں کو معلوم ہے چافے کر بندو تو چافے کر بندو کی مورتیاں ہونی چاہیے وہاں پر جہاں ممبئی سی ایس ٹی پر انگریز جدی کاریوں کی مورتیاں لگی ہوئی ہیں سوطر اس دیش میں دیا جنہوں نے سنگٹھن کھڑا کیا جنہوں نے انگریز سے آزادی چھین کے لینی ہے یہ بھارت واسیوں کو سمجھایا اور مراتی تھے نانا ساپ پیشوہ مراتی تھے چافک اور بندو مراتی تھے اور ہمارے دیش میں ایک سیکڑو سیکڑو نام ہے ان سب کرانت کاریوں کی مورتیاں ہونی چاہیے ممبئی سی ٹی سٹی سٹیشن پر یہ ابھیان ہمیں چلانا ہے بھارت سوا بیمان کی طرف سے چرچ گیٹ کا نام بدل یہ چرچ گیٹ کا نام ہمارا نہیں انگریجوں کا دیا ہوا نام آزادی کے 62 سال کے بعد چرچ گیٹ کا نام ہم ہماری چھاتی پر کیوں ڈھوئیں گے چرچ گیٹ بدل نام وہاں کی مورتیاں ہٹانی ہیں اور آپ ممبئی مہانگر پالکہ کی بیلڈنگ میں کبھی بھی جائیے تو دروازے پر جو سب سے بڑی مورتی ہے وہ سب سے خطرناک انگریج ادھکاری کی مورتی ہے جس نے ہزاروں ماں بہن بیٹیوں کے ساتھ بلاتکار کیے اور کروائے اس کی مورتی وہاں لگی ہوئی ہے اور بڑے شان سے وہ کھڑا ہوا ہے وہاں پر ہمیں کسی دن اس کو ہٹا دینے کی بات کرنی پڑے گی وہاں مورتی ہو سکتی ہے تو چافک بندوں کی ہونی چاہیے انگریج ادھکاری کی مورتی کو آزادی کے 62 سال میں تو ہم برداشت نہیں کریں گے کیوں کریں گے تو اس طرح سے ہمیں ہمارے سارے کوئی لوگ آئے ہوں الہاباد میں ایک علاقہ ہے جو گلامی کا سب سے خطرناک پرتیق ہے چیتھم لائنس ہے ایک انگریج ادھکاری ہوا کرتا تھا چیتھم اس نے وہاں جا کے ایک اپنی کوٹھی بنائی تھی اور وہاں پہ کچھ سینہ رکھنا شروع کیا تھا تب سے وہ چیتھم لائنس پڑ گیا آزادی کے 62 سال کے بعد وہ چیتھم لائنس الہاباد میں چلی رہا ہے اور بھی ایک خراب جگہ ہے الہاباد میں میور روڈ ہے وہ ایک انگریج ادھکاری کے نام پر سب سے خراب انگریج ادھکاری تھا میو جو الہاباد میں آیا تھا جس نے ہندوستان میں آزادی کے اتحاس میں کالک پہنچی ہے وہ یہ کہ الہاباد کے جو کرانت کاری ہوتے تھے نا ان کو نیم کے پیڑ پر فانس لٹکا کر گولی مارا کرتا تھا وہ میو ادھکاری تھا اس کے نام پر میور روڈ ہے اس کے نام پر میور کالیج ہے اس کے نام پر میور سپورٹس کامپلیکس ہے بہت شرم آتی ہے مجھے یہ گولامی کی نشانیاں چننہی میں چلے جاؤ تو ریپن بیلڈنگ ہے ریپن ایک خطرنا کنگری جدی کاری تھا جس نے پورے مدراز کی گرامی نرط بیوستہ کو دھوست کر دیا اس ریپن کے نام پر بیلڈنگ پر پوروی بنگ پشمی بنگ پوروی بنگ مسلمانوں کا پشمی بنگ ہندووں کا ہندو مسلمان کی آدھار پر دیش کا پہلا بٹوارہ 1905 میں ہوا تھا اور وہ نیو رکھی تھی کرجن نے جس کا فلی بھوت 1947 میں ہوا تھا اور واسطم میں بٹوارہ ہو جس کرجن نے ہندوستان کو سامپردائی کا آدھار پر بانٹا ہو ہندو مسلمان کے سامپردائی کے آدھار پر دیش کے دو ٹکڑے کیے ہوں اس کرجن کے نام پر جگے جگے بیلڈنگ یں کھڑی ہیں کرجن روڈ کرجن بیلڈنگ کرجن چورہہ یہ سب کرجن کے نام پر کلکتہ میں بنگال میں اور بھارت کے دوسرے علاقوں ایسے بہت اسطحان ہے ہمارے دیش میں اور چلتے 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 کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں اور ایک بہت خراب انگریج ادھکاری تھا اس کا نام تھا نیل اور اس کا ایک سہیوگی تھا اس کا نام تھا ویلر دونوں خطرناک انگریج تھے انہوں نے پتا کیا کیا ہندوستان میں آزادی کی لڑائی شروع ہوئی بیٹھور نام کے گاؤں سے یہ کہانی آپ سب جانتے ہیں 1857 کا سو سنگرام کا ادھی آپ پڑھیں تو بیٹھور نام کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے کانپور کے پاس ہے 24-25 کلومیٹر کی دوری ہے اس گاؤں میں سب سے پہلی بیٹھک ہوئی تھی جس میں یہ تیہ ہوا تھا کہ ہم کو آزادی حاصل کرنی انگریج جائیں گے نہیں ان کو بھگانا پڑے آزادی آئے گی نہیں چھین کے لانا پڑے مانگنے سے کوئی آزادی نہیں دے گا ہمیں چھین نہیں پڑے گی ہماری آزاد یہ تیہ ہوا وہ بیٹھک سب سے پہلے تیہ ہوئی جس کی ادھیکشتہ کی تھی نانا صاحب پیش مانگنے تانتیا ٹوپے اس بیٹھک میں حاضر تھے اور ان کے کچھ سہیوگی حاضر تھے پھر وہ بیٹھک دھیرے دھیرے بڑھتی گئی اور ایک چنگاری اٹھی تو بیرکپور سے نیو ڈالی گئی وہ بیٹھور میں بیٹھور میں نیو پڑی چنگاری بیرکپور میں اٹھی منگل پانڈے نے ایک انگریج ادھکاری کو گولی ماری اس کا نام تھا میزر ہیوسن ہیوسن کو گولی کیوں ماری جب منگل پانڈے کو یہ پتا چلا کہ کارتوس کا استعمال کرنا پڑتا ہے موں سے کھول پڑتا ہے اس پہ گائی کی چربی لگائی جاتی ہے کوئی ہماری ماں کی ہتیا کرے پھر اس کی چربی لگایا ہوا کارتوس موں سے کھول نا پڑے تو یہ شرم سے ڈوب مرنے کی بات ہے اس لیے منگل پانڈے نے اپنے ادھکاری کو ایک پرشن کیا کی کیا کارتوس پر گائی کی چربی لیپن کیا جاتی آئے وہ ہیوسن نے نہ کہا نہ نہ کہا اور وہ ڈپلومیٹک آدمی تھا ہاں کہتا تو فستہ نہ کہتا تو فستہ تو چھپ رہ گیا پھر پوچھا منگل پانڈے نے کیا ایسا ہوتا پھر پوچھا تین بار میں اس نے جواب نہیں دیا تو منگل پانڈے کو گصہ آیا ان کے پاس ان کی سرویس رائیفل تھی گولی مار دی ہیوسن ڈھیر ہو گیا اسی سمیں مر گیا ہیوسن مر گیا تو دوسرے عدھکاری آئے منگل پانڈے کو پکڑنے کے لیے تو تکاریوں نے کیا جو ان کے سہیوگی تھے منگل پانڈے کے جو فوج میں کام کرتے تھے ایسے گیارے سو سینکوں نے ترنت استیفہ دے دیا اور انجلی میں گنگا جل بھر کے قسم کھائی انہوں میں آپ جانتے بیٹور کے بہت نزدیک میں گنگا جی بہتی ہے تو سارے مگل پانڈے نے کیا ہے اور ہم گاؤں گاؤں میں یہ چنگاری جلائیں پانچ پانچ کے گروپ میں فیل گئے پورے دیش میں اور پورے دیش میں کرانتی کی مشال اتر سدکشن پورپ سے پشم میرہ دلی سارن پور ساجہ پور ہر جگہ فیل گئی ساڑھے تین سو اسثانوں پر کرانتی ہوئی اور انگریج وں کو تین مہینے میں صفایہ کر دیا اس دیش کے کرانتی کاریوں نے بھارت کے اتحاس میں یہ دستاوی جی گھٹنا ابھی درج ہونا باقی ہے وہ یہ 1857 میں جو کرانتی کی شروعات ہوئی تین مہینے کے اندر ایک ایک انگریج مارا گیا جب ہماری وجہ ہو گئی ہم جیت گئے اور ہمارا ساشن پھر سے واپس آنے لگا تو انگریج کی سنصد میں پھر پر پر بھارت میں جانا ہے اور پھر سے بھارت پر کبجہ کرنا ہے تو یہاں کچھ 20 گدار راجاؤں نے انگریج کی مدد کی سینا ملی انگریج کے آس پاس کی تو پھر چڑھائی ہوئی بھٹھور پر اور بھٹھور کو جڑمول سے ختم کر دینا ہے یہ انگریج جو نے تیہ کیا جس انگریج جدی کاری نے بھٹھور کو جڑمول سے ختم کر دینے کی بات تیہ کی انہوں نے بھٹھور پر حملہ کیا اور ایسا حملہ کیا کی چوبیس ہزار لوگ بھٹھور میں رہتے تھے اس سمئے بھٹھور کی آبادی کل ملا کر چوبیس ہزار تھی تین مہینے کے چھوٹے بچے سے لے نبی سال کے بزرگ تک چوبیس ہزار لوگ رہتے تھے انگریج نے سب کو ختم کر دیا تین مہینے کے بچے کو بھی نہیں چھوڑا نبی سال کے بزرگ کو بھی نہیں چھوڑا اور یہ ویلر اور نیل جیسے بہت دشت قسم کے لوگ جو انگریج فوج میں اس سمئے عدھکاری تھے انہوں نے کیسے بچوں کو مارا ہے بچوں کو ایسے اچھالتے تھے اور گولی مارتے اس طریقے سے کتلے بزرگوں کو گردن میں رسی کا فندہ لٹکا کے پیڑ پیٹ لٹکا دیتے تھے پھر ان کو گولی مارتے تھے پورے بٹھور کا کتلے عام کر دیا ایک ایک گھر میں سے سب کو نکال کے مار دیا مہیلاؤں کے ساتھ بلات کار کئے تو اس کا ورنن ملتا ہے دستا ویجوں میں کہ ہماری ماتاؤں کے بہنوں کے بیٹیوں کے اسطن کا جو اگر بھاگ ہوتا ہے اس کو لوہے کے چمٹے سے دباتے تھے اور تب تک دباتے تھے جب تک اس میں خون نہ نکلا ہے اتنے ہیوان تھے یہ انگریج اور اس کے بعد جب وہ چیخ تھی تڑپ چل لاتی تھی پھر اس کے کپڑے پھاڑتے تھے پھر سب کے سامنے بلاتکار ہوتا تھے اور پھر ان مہلاؤں کا گردن کٹتے تھے پہلے گردن نہیں کٹتے تھے بلاتکار کرنے کے بعد گردن کٹتے پورے بٹھور کو شمشان بنا دیا لاشوں کے ڈھیر سے پٹ دیا جن انگریجوں نے یہ سب کیا ہے ان کا نام ابھی تک ہم یاد رکھتے مجھے بہت افسوس ہوتا ہے دل کو چوٹ پہنچتی ہے جب میں کسی ریلوے سٹیشن پہ کھڑا ہوتا ہوں اور ویلر کا نام پڑھتا ہوں آپ کو معلوم ہے ریلوے سٹیشن پر ایک بکشاپ رہتے ویلر بکشاپ یہ وہی کھاندار ہے جنہوں نے بیٹھور میں کتلے آم مچایا جنہوں نے ہندوستان کی ماں بہن بیٹیوں کو پوری طرح سے ختم کر ویلر بکشاپ نہیں دیکھتے آپ ریلوے سٹیشن پہ یہ وہی ویلر پریبار ہے آزادی کے 62 سال کے بعد بھی ویلر بکشاپ کا نام نہیں بدل پائے ہم اور ماف کرنا آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ اس کی رویلٹی ہم دیتے رہے انگلینڈ کو اس نام کا استعمال کرنے کی رویلٹی دیتے رہے انگلینڈ نیل کی جگہ جگہ مورتیاں لگی ہوئی ہیں نیل چوراہ بنے نیل روڈ بنے ہوئے ہیں اس دیش میں ویلر کی بکشاپ پورے دیش کے ریلوے سٹیشن پر ہیں یہ گلامی کب تک ڈھوئیں گے ہم کسی نہ کسی دن تو ہم کو اس گلامی کے فندے سے باہر نکلنا ہی پڑے گا ہمارے من سے ہمیں گلامی ہٹانی پڑے گی سب سے پہلے پھر ہمارے تن سے گلامی ہٹانی پڑے گی ہمیں سب سے پہلے پھر وطن سے گلامی ہٹانی پڑے گی ہمیں سب سے پہلے یہ جو گلامی کی نشانیاں ہے یہ ہمارے وطن پر دھبا ہے ہمارے بھارت کے نام پر دھبا ہے ایک انگریجوں کے پرتیکوں کو ہم نے اس دیش میں سے کیوں نہیں ہٹا دیا آزادی کے بعد کیا ہو گیا اس دیش کو کیوں سو گیا یہ دیش ایسی شانتی کی نیت میں ابھی یہ پرشن ہمیں پھر سے کرنے پڑیں گے کہ انگریجوں کو اگر ہم مار کے بھگا سکتے ہیں دھائی سو سال کی گلامی کو ہٹا سکتے ہیں تو یہ انگریجی پرتیک چننوں کو ابھی تک ہم کیوں ڈھو رہے ہیں آزادی کے 62 سال میں ان کو ہٹا دینے کی ہی بات ہے ہر جگہ سے ہم کو فوج بنانی ہے اپنا سنگٹھن کھڑا کرنا ہے اور یہ سنگٹھن بڑا ہونا چاہیے میں تو بولتا ہوں کہ آزادی کے لڑائی کے آندولن میں جتنا بڑا سنگٹھن کھڑا تھا اس سے بڑا سنگٹھن ہمیں بنانا پڑے گا جانتے ہیں کیوں بنانا پڑے گا کہ پہلے تو انگریج ایک دیش میں سے آئے ہوئے لوگ تھے جو ودیشی تھے جن کو ہم پہچان سکتے تھے جن کا رنگ ہم سے الگ تھا چال الگ تھا دیکھنے سے پتا چلتا تھا کہ یہ انگریج ہے یہ دشمن ہے اس کو مار سکتے ہٹا سکتے ختم کر سکتے لیکن انگریجوں کے جانے کے بعد انگریزیت کا لبادہ جنہوں نے اوڑ لیا ہے وہ تو چال میں بھی ہمارے جیسے چہرے میں بھی ہمارے جیسے اور رنگ میں بھی ہمارے جیسے کدکاٹی میں ہی ہمارے جیسے منہ اپنے بیچ میں ہی دشمن ہے اور اپنے بھائی ہی دشمن ہی ہمارے بیچ میں بیٹھا ہے ہمارے نزدیک میں ہمارے پریوار میں ہو ہمارے پڑوس میں ہو تو اس لئے لڑائی تھوڑی مشکل ہے سنگٹن بھی بڑھا کرنا پڑے گا آزادی کی لڑائی میں چار کروڑ 25 لاکھ اور 12 13 ہزار لوگ شامل تھے 1857 کی لڑائی سے شروع کر 1947 کی لڑائی تک میں سوہ چار کروڑ ہندوستانیوں نے آزادی کی لڑائی لڑی ہے اور اس سمیں ہماری آبادی تھی وہ قریب 20 کروڑ کی تھی ان میں سے 7 32 ہزار لوگ ہمارے شہید ہو گئے انگریجوں کے دستا ویجوں کے حساب سے بات کر رہا اگر ہم دستا ویجوں کو پھر سے ڈھونڈیں گے اور تلاش یں گے تو ہو سکتا ہے یہ 7 32 ہزار کا آنکڑا اور بڑا ہو جائے ہو سکتا ہے 10 لاک شہید نکلیں ہو سکتا 15 لاک شہید نکلیں کیونکہ بیٹھور کی کہانی جب سے میں پڑھی دستا ویجوں 20 کروڑ کی آبادی تھی اس کا مطلب کیا ہوا 25 پرتیشت سماج 25 پرتیشت دیش آزادی کے لیے لڑا تو آج ہم دیکھیں 115 کروڑ کی آبادی ہے تو 115 کروڑ کی آبادی کا 25 پرتیشت نکال لیں تو لگ 30 کروڑ کے آس پاس نکلتا ہے تو سنگٹھن اپنے کو بڑا کرنا ہی پڑے گا اور بڑا سنگٹھن کرنا پڑے گا تو بڑا سنکل لینا پڑے گا بڑا سنکل لینا پڑے گا تو بڑے سپنے دیکھنے پڑیں گے اور ہر بڑا سپنا بڑی حقیقت بنتا ہے اگر کرنے والوں کا سنکل بڑا ہو جائے تو آج ہم سپنا دیکھیں گے کل وہ حقیقت میں بدلے گا 1850 میں نانا صاحب پیشوہ نے سپنا دیکھا تھا کہ بھارت آزاد ہوگا اور ہم کو آزادی لانی ہے 1850 میں انہوں نے وہ سپنا دیکھا تھا 1947 میں آزادی آئی آج ہمارے پرم پوجینی سوامی رامدیو جی سپنا دیکھ رہے ہیں کہ آزادی آدھوری ہے اس کو پون بنانا ہے سوطنترت آدھوری ہے اس کو پورا بنانا ہے ہو سکتا ہے یہ سپنا پھر ساکار ہو اور ہمارے آپ کے سہیوگ کے ساتھ سپنا آگے بڑھے تو آج ہم سپنا دیکھیں گے کل وہ حقیقت میں بدلے گا سپنے کو حقیقت میں بدلنے کے لیے سنکلپ کی طاقت چاہیے اور آدھرش ہمارا اسطحپت ہونا چاہیے سماج میں تو ہم ایک آدھرش کے روپ میں سماج کے سامنے آئیں ہمارے آدھرش کیا ہو انگریزیت کی کوئی گلامی کی نشانی ہمارے تن اور وطن پہ نہ ہو ہمارے من پہ نہ ہو اور اگر وہ گلامی کی نشانی ہم نے اپنے جیون سے ہٹائی تو دوسروں کے سامنے ہم آدھرش کے روپ میں پرستت ہو جائیں گے پھر دوسرے ہم جو کہیں گے اس راستے پہ چلنے کو تیار ہو جائیں اس دیش کے لوگوں کی سب سے بڑی وشیشتہ ہے وہ یہ ہے کہ جب تک بھارت کے لوگ سوتے رہتے ہیں سوتے رہتے سوتے رہتے لیکن ایک بار مدمست ہاتھی کی طرح سے کھڑے ہو گئے تو سب کو روند تے ہوئے چلے جاتے ہیں بڑے بڑے سامراج جس دیش نے ڈھا دیئے سکندر کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں آدھی سے زیادہ دنیا کو ویجے کر لیا جس سکندر نے اور پوری دنیا پر ویجے پانے کے لیے جو سکندر نکلا اس سکندر کو دنیا کا کوئی دیش نہیں روک پایا اسی بھارت کی ماتی کے ایک لال پورس نے اس کو روکا اور دھول چٹائی اور سکندر کو پراجت کر کے اس دیش سے واپس بھیجا پرتوی راج چوہان اسی دیش کی ماتی سے نکلے ہے پورس جیسے راج اسی دیش کی ماتی سے نکلے ہے کیا مہان اور تیج تفسی لوگ رہے ہوں گے پرتوی راج چوہان جیسے لوگ جو ایک بار دشمن کو ہراتے ہیں دو بار ہراتے ہیں تین بار ہراتے ہیں چار بار ہراتے ہیں پانچ بار بار ہراتے ہیں پراکرم میں کتنے مجبوط ہوں گے ورنہ دشمن کو بار بار ہرانے کی طاقت تو نہیں ہوتی کیسے ویر رہے ہوں گے مہارانہ پرتاب جیسے لوگ جو جیوان میں کٹھن سے کٹھن کشت بھگت مہار تیار ہے لیکن کسی کی گلامی سویکار کرنے کو تیار نہیں اکبر نے کتنی بار پرستاؤ بھیجا ہوگا مہارانہ پرتاب کو سندھی کر لو دوستی کر لو میری چھتر چھایا میں آجاؤ منظور نہیں ہے گھاس کی روٹی کھا لیں گے لیکن گلامی کے چھتر کے نیچے جا کر نہیں رہ سکتے ہماری رگوں میں ہماری نسوں میں رانہ پرتاب کا خون ہے ہماری رگوں میں پرتویرہ چوہان کا خون ہے ہماری رگوں میں پورس کا خون ہے ہماری رگوں میں چندر گپت وکرم دتی کا خون ہے ہم سب اپنی ساتھ ہے خالی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کائر ہو کے بیٹھ جائیں چپ چاپ ہو کے بیٹھ جائیں اور سب کچھ برداشت کرتے رہے وہ اہنسہ نہیں ہے اہنسہ ویروں کا بھوشن ہے کمزور کا نہیں کائر کا نہیں جرورت پڑھنے پر ہم گیر جروری ہنسہ نہیں کرتے مکھی مچھر کو نہیں مارتے چیٹی چیٹیوں کو نہیں مارتے کتے بلے گھوڑوں کو نہیں مارتے گدوں کو نہیں مارتے کیونکہ یہ ہمارے ہی سکھا ہیں ہمارے سہیوگی ہیں لیکن دشمن کی تو گردن کٹ دیتے ہے یہ اتحاس ہمارا گواہ دشمن کے تو پاؤں کٹ دیتے ہیں ہاتھ کٹ دیتے ہیں یہ تیہاس گواہ تو پھر سے ہمیں کھڑا ہونا ہے اپنے انہی پوروجوں کی کسم کھا کر ان کے سنکل پلے کر اور بچی ہوئی گلامی کی نشانیوں کو جڑمول سے ہٹا دینا ہے ہمارے دن ہمارا سمیں ہمیں ہماری مانتہ کے حساب سے تیہ کرنا ہے ہماری بھوشا ہمارا بھوجن ہمارا بیشاج اپنی مانتہ پرمپرہ سے تیہ کرنا ہے ہمارے نیم قائدے قانون اپنی مانتہ پرمپرہ سے تیہ کرنے ہے سب کچھ اپنا کرنا ہے تب ہمیں شانتی ہوگی تب چین ہوگا اور تب بھارت سواہی مان کا بننا اور اس کا کسی امید تک پہنچ سار تھک ہوگا یہ بول کر آپ سب کا آبھار کرتا ہوں بہت دنی مان مان